زندگی نہ بن جائے بلا سب بول لو زندگی نہ بن جائے بلا ایک بار اور بول لو زندگی نہ بن جائے بلا اس سے پہلے ضرور سیکھ لو جیون جینے کی کلا اگر آدمی جیون جینے کی کلا سیکھ لیتا ہے تو اس کا گھر ہی سورگ بن جاتا ہے اس کی زندگی زدنت بن جاتی ہے اس کا من مستش کا میسہ آنن سے بھرا رہتا ہے وہ جہاں رہتا ہے جس مقام پر رہتا ہے اس کی زندگی ہر پل ہر کشن پریم شانتی آنند مادوری اور مٹھا سے بھری رہتی ہے زندگی کو سورگ نمہ بنانے کے لیے کوئی بڑی کوٹیوں کی ضرورت نہیں ہوتی زندگی کو پریم اور آنند سے بھرنے کے لیے مہنگے گہنوں اور آبوشنوں کی ضرورت نہیں ہوتی زندگی میں مادوری گھولنے کے لیے گھر میں مہنگے فرنیچروں کی ضرورت نہیں ہوتی زندگی میں یہ سب صدروں پانے کے لیے زندگی جینے کی کلا آنی ضروری ہے اور آج جو میں خاص بات کر رہا ہوں جینے کی کلا کا پہلا منطر دیتے ہوئے اور وہ ہے ہماری وانی کیونکہ یہی ہے جو ہمارے سمبندوں کو توڑتی ہے اور یہی ہے جو ہمارے سمبندوں کو جھوڑتی ہے مجھے کوئی پوچھے کہ شریر میں سب سے اچھا انگ کونسا ہے پورے شریر میں پاؤں کے انگوٹے سے لے کر سر کی سکھا تک اگر سب سے اچھا کوئی انگ ہے تو وہ کون ہے ہماری زبان ہے کیونکہ یہی زبان ہے جو بھگوان کے بجن گاتی ہے یہی زبان ہے جو گیت گاتی ہے یہی زبان ہے جو رستوں کو بڑھاتی ہے یہی زبان ہے جو پریم مادریہ اور مٹھاس کو گلتی ہے کیونکہ یہ زبان ہے میرے وئی زبان یہ وہ ہے جو ہمارے پورے گھر پریوار اور دنیا کے ساتھ ہمارے پریم سمبندوں کو بڑھاتی ہے پر میں آپ کو بتا دوں اگر مجھے کوئی پوچھے اس شریر میں سب سے برا انگ کون سا ہے اب بدھی لگاؤ یہی زبان یہی زبان ہے جو رستوں کو توڑتی ہے اس لئے آپ کو معلوم ہے جب ہم اتیچار بولتے ہیں میں نے کل شام کو ہی جب ہم پرتکرمن کر رہے تھے تو میرے من میں ایک بات آئی تھی جب اتیچار بول رہے تھے تو اتیچار بولتے ہیں ہم لوگ انتیملن کیا بولتے ہیں من اس کے بعد وچن اس کے بعد کائا یعنی من جتنا ضروری ہے کائا کیا سدھکن جتنا ضروری ہے پورے شریر کے پانچیندریوں میں کیول ایک ہی چیز کو جڑا گیا اور وہ ہے وچن کیونکہ وچن شدی اگر انسان کے نہ ہوگی تو آدمی کی جیون بھی کبھی بھی نہ تو شانتی آ سکتی ہے نہ پریم گل سکتا ہے نہ مٹھاس گل سکتا ہے اس لئے ہم جب بھی اتیچار بولتے ہیں کیا بولتے ہیں میں من سے بھی مچھام دکڑم دیتا ہوں میں وچن سے بھی مچھام دکڑم دیتا ہوں میں شریر سے بھی دوسکرتی کی مٹھیا کرتا ہوں ہاں میں نے من سے کوئی غلط کام کیا ہو میں نے وچن سے کسی کا دل دکھایا ہو اور میں نے اپنے شریر سے کوئی غلط کرم کیا ہو تو میں پرتیک کرم کے لیے اپنے آپ کو پریشت کی دھارہ میں لے کر آتا ہوں ضروری ہے آدمی وانی کو ٹھیک کری کیونکہ پانی اگر بگڑا تو وناش ہوتا ہے اگر بار آگئی بے حساب پانی گر گیا تو وناش ہوتا ہے پانی اگر بگڑا تو وناش ہوتا ہے پر بانی اگر بگڑ گئی تو سر وناش ہوتا ہے اس دنیا میں جب جب بھی مانوی چوٹے پہنچی ہے جب جب بھی انسانیت میں دوریاں بڑی ہے تب تب کہیں نہ کہیں ہماری اہنگ کار بھری بھاسا رہی ہے ایک مہن سنت ہوئے جب وہ نبی سال کے ہو گئے تو انہوں نے اپنے سششوں سے کہا بھئی اب میں اپنے شریر کا تیاغ کرنے والا ہوں میرا شریر بوڑا ہو گیا ہے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دو دن میں میرا شریر مجھ سے چھوٹ جائے گا سو میرے جانے کے بعد تم لوگ میں نے جو دھرم اور ادھیاتم کا مارگ ماناتہ کو دیا ہے اس مارگ کو آگے بڑھاتے رہنا سششوں نے کہا بھگون آپ اگر دنیا سے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے ہمیں کوئی جیون کا ایک پار تو پڑھا جاؤ جس پار کو ہم جیون بر یاد رکھیں انہوں نے گروہ نے اپنے سارے سششوں سے کہا کہ میرے پیارے سششوں کل صبح صبح میں چاہوں گا تم میرے سارے سشش نو بجے اکٹھے ہو کر آ جانا اور میں تم سب کو اپنے جیون سے روانگی سے پہلے کیونکہ کل اب میرا سریر سمادھی کیا اور بڑھنے والا ہے میں اکھنڈ مون کیا اور پرویس کرنے والا ہوں تو میں دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اپنے سارے سششوں کو جیون کی ایک انتیم پرینہ اپنے اور سے دے کر جانا چاہوں گا اگلے دن سبہ نو بجے اس سے پہلے پہلے سارے سشش اکٹھے ہو گئے کہا بھگون آپ ہمیں جیون کے انتیم سکشہ کیا دینا چاہیں گے تب وہ ویو برد نبی ورس کے سنت نے کہا اپنا موں کھول کر کہا جرہ میرے موں میں بتاؤ کہ میرے موں میں کیا ہے سنت نے اپنا پورا موں کھولا تو سششوں نے کہا بھگون آپ کے موں میں جیب ہے کہا دانت کہ بھگون دانت تو ایک بھی نہیں ہے آپ نبی سال کے ہو گئے اس لئے آپ کے سارے دانت ٹوٹ کر باہر نکل گئے پر آپ کے موں میں جیب ہے سنت نے اپنے سششوں کے مہن پرینہ دیتے ہوئے جیون کا پاڑ پڑھایا میرے پیارے سششوں جرہ یاد کرو جب ہم جن میں تھے تو ہمارے موں میں جیب تھی کی دانت بولو بولو جیب تھی اور جب ہم مر رہے ہیں نبی سال کے ہو کر اور تب بھی ہمارے موں میں جیب ہے دانت نہیں ہے جیب پہلے آتی ہے اور انت تک ساتھ رہتی ہے دانت پیچھے آتے ہیں اور پہلے ٹوٹ کر باہر نکل جاتے ہیں کیا سششوں تم نے کوئی سمجھا کہ اس کا راج کیا ہے سششوں نے کہا بھگون اس کا تو ہمیں کیا پتا کہ جیب تو جنم کے ساتھ رہتی ہے اور مرن تک ساتھ رہتی ہے پر دانت ہے جو پیچھے آتے ہیں اور دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے سارے کے سارے ٹوٹ جاتے ہیں ویو وردہ سنت نے دنیا کو چھوڑنے سے پہلے پوری مانوتہ کو یہ پارٹ پڑایا کہ میری پیارے سششوں جیون بر یاد رکھنا جیب نرم ہے اس لئے وہ جنم سے مرتیو تک ساتھ رہتی ہے اور دانت کڑک ہے اس لئے پیچھے آتے اور پہلے نکل جایا کرتے ہیں جو لوگ اپنی جیون میں نرم دل کے ہوتے ہیں نرم جبان کی ہوتے ہیں میٹھی جوان کے ہوتے ہیں وہ جندگیے بر دوسروں کی دلوں میں راج کیا کرتے ہیں اور جو لوگ ہمیشہ ٹیڑا بولتے ہیں مجاک میں بولتے ہیں الٹا سیدھا بولتے ہیں سامنے والے کا اپہاز کرتے ہیں جب دیکھو تب سامنے والے کے مجاک اڑاتے رہتے ہیں وہ لوگ بہت دھیرے دل میں اترتے ہیں اور جلدی واپس باہر نکل جائے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں دو میں سے ایک کام کرتے ہیں جب بھی کسی سے ملتے ہیں یا تو ہم سامنے والے کے دل میں اترتے ہیں اور یا پھر ہم سامنے والے کے دل سے اترتے ہیں تیڑا بولنے والا پتی بھی دل سے اتر جائے گا اور مٹھاس سے بولنے والا پڑوسی بھائی بھی دل میں اتر جائے گا یہ آدمی کے زبان کی طاقت ہے کچھ مہیل آئیں رات کو دو بجے گھڑی دیکھتی ہے اور کچھ مہیل آئیں سبہ نو بجے گھڑی دیکھتی ہے جن لوگوں کے پتی بڑے شانت سبھاؤ کے میٹھے مدر وچن کے مالک ہوتے ہیں ہمیسہ مٹھاس سے اور پریم سے جیتے ہیں اچھے سبھاؤ اور ویوار کے مالک ہوتے ہیں ان کی دھرم پتنی رات کو ساڑھے آٹھ بجے نو بجے نہیں ساڑھے آٹھ بجے گھڑی دیکھتی ہے کیا بات ہے ابھی تک نہیں آئے پونے نو بجے ابھی تک نہیں آئے نو بجے ابھی تک نہیں آئے بیٹا ساڑھے نو بجے پاپا کو فون کر ابھی تک کیوں نہیں آئے اور جن کے پتی ٹیڑے مجاز کے ہوتے ہیں ٹیڑے بولنے والی ہوتے ہیں وہ سبھے نو بجے گھڑی دیکھتی ہے کیا بات ابھی تک نہیں گئے یاد رکھنا گھڑی تو آپ کے لئے بھی دیکھی جا رہی ہے بس آپ ہی ہندر نہ کر لو سبھے جانے کے لئے گھڑی دیکھی جاتی ہے یا شام کو بولو 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 آنے کی گھڑی دیکھی جاتی ہے اگر آپ پریم اور مٹھاس سے بولیں گے نا تو آپ کے آنے کی گھڑی دیکھی جائے گی اگر آپ ٹیڑے بولیں گے تو آپ کے لئے بولو 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 جانے کی گھڑی دیکھی جائے گی زندگی پر یاد رکھنا باں کے پیڑ سے نکلا ہوا بچہ کمان سے چھوٹا ہوا تیر پسٹول سے چھوٹی ہوئی گولی جیسے واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی ویسے موں سے بولے ہوئے شبد کبھی واپس لوٹ کر بھیتر نہیں جا سکتے اس لیے اپنے جیون میں ایک بات کا پہلا ویویک رکھیں جب بھی اپنے موں کو کھولیں پہلے تو لیں اس کے بعد اپنی زبان کو کھولیں آپ کو پتہ ہے بھگوان نے پانچ سمیتیاں دی ہے ان میں ایک سب سے پیاری سمیتی ہے جس کا نام ہے بھاسا سمیتی بھاسا سمیتی کا مطلب ہوتا ہے ویویک پوروک بولنا بھاسا سمیتی کا مطلب چپ رہنا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں مون رہنا سرل ہے پر ویویک پوروک بولنا بہت کٹھن ہے کیونکہ مون رہنے میں تو ایک کام کرنا پڑتا ہے کہ آدمی کو چپ رہنا پڑتا ہے پر ویویک پوروک بولنے میں آدمی کو ہر پل سجگ رہنا پڑتا ہے میرا کونشہ شبد سامنے والے کے دل کو بیدنے کا کام کرے گا سامنے والے کے دل میں پریم اور مٹھاس گولے گا یا سامنے والے کے دل میں تیر اور بان کا کام کرے گا مون رہنا سرل ہے پر ویویق پروک بولنا آدمی کے لئے کٹھن ہے اس لئے بھاگوان نے جو پانچ سمیتیاں کہی نا اس میں سب سے مہن سمیتی کہی اور وہ ہے بھاسا سمیتی جب بھی بولو ویویق پروک بولو جب بھی بولو سجکتہ پروک بولو جب بھی بولو جبان کے کان بھائی بھائی میں اگر دوریاں بڑھی ہے ویویک بولنے کا نہ ہونے کان باپ بیٹے میں اگر تناب آیا ہے تو اسی جبان کے کان ساس بہو میں اگر آپس میں دوریاں بڑھی ہے اسی تناب کے کان اسی تیڑی جبان کے کان یہاں تک کہ اگر پتی پتنی میں تلاق بھی ہوتا ہے تو اسی تیڑی جبان کے کان ہم جب جبان کا صحیح اوپیوگ نہیں کرتے ارے باقی سب چھوڑو ہمارے پاس اتحاس کے ایک مہان گھٹنا موجود ہے کہ اگر مہا بھارت کا بھی اگر شریگنیس ہوا تو اسی زبان کے کان اگر دروپدی نے اپنی زبان پر لگام لگایا ہوتا تو شاید مہا بھارت کا یدھ ہونے کی نوبت نہیں آتی جب دروپدی کہہ بیٹھی بلی مجاک میں جب دریو دھن پانی کو پانی نہ سمجھ پایا اور اس میں اتر گیا کپڑی گیلے ہو گئے اور دور کھڑی ہوئی دروپدی نے کھڑکی میں سے کھل کھلاتے ہوئے کہا گجب کے آدمیوں تمہارے پاس تو آنکھیں بھی ہیں پر لگتا ہے اندے کا بیٹا اندہ ہوتا ہے اور تمہیں پانی بھی نجر نہیں آیا میں آپ کو کیسے بتاؤں دروپدی کے اس وینگ برے وچن نے دروپدی کے اس ٹیڑے وچن نے دروپدی کے دورا کیا گیا اس مجاک نے دریو دھن کے مند میں ہمیشہ کے لیے کھٹاس پیدا کر دی ہمیشہ کے لیے ویر ویروت پیدا کر دیا اور اس کا پرنام وہ جو دروپدی نے اپمان کیا تھا اپنی زبان سے اس اپمان کا بدلہ نکل کر آیا چیر ہرند تک میں یہ ہے آدمی کی زبان کا غلط اپیوگ کرنے کا پرنام اس لیے جتنا ضروری ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ ہم سب مون رکھیں اس سے زیادہ ضروری ہم یہ بھی سیکھیں کہ ہم کیسے بولیں کتنا بولیں کہاں بولیں کس بھاسہ کا استعمال کریں ہر جگہ بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اپنے ہر جگہ چاہیں بگ 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 بولتے رہو کچھ لوگوں کے عادت ہوتی ہے جب چاہو تب پنچائتی کرتے رہیں گے جب چاہو تب بولتے رہیں گے کوئی دو جو بات کر رہے ہیں بیچ میں جا کر اپنی ٹانگ اڑاتے رہیں گے ان کو چپ رہنا بھی ان کے جیوت کی بہت بڑی تپشیا ہے وہ چپ رہی نہیں سکتے ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کی دھرم پتنی آج صبح سے چپ 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 بیٹھی ہے روز تو دن بھر بگ 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 کرتی رہتی ہے اور آج صبح سے چپ 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 بیٹھی ہے سات بج گئے آنٹھ بج گئے دو بج گئے دس بج گئے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹا ایک بات بتا یہ تیری ممی آج صبح سے چپ 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 کیوں بیٹھی ہے اس نے کہا پاپا مجھ سے ایک بہت بڑی بھول ہو گئی اس لئے ممی آج صبح سے چپ چپ ہے کہ کیا کہ ممی نے مجھ سے مانگا تھا لپشٹک میں نے دے دیا فیوشٹک کیا مانگا ممی نے ممی نے مانگا مجھ سے لپشٹک اور میں نے دے دیا فیوشٹک اور ممی کے دونوں اوٹ چپک گئے ممی بول نہیں پا رہی ہے پاپا باپ نے اپنے بیٹے کو اور قریب بلایا گلے سے لگا کر گا وارے سباس بیٹے جو کام میں بیس سال میں نہیں کر پایا تو انہیں دو منٹ میں کر دیا تو کوئی زیادہ بولنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے جب ضرور تو ہو اتنا بولو آپ کو پتا ہے بھگوان شریع محویر انت گیان کے دھیانی تھے جن کے پاس جنم سے ہی تین کین گیان کے جو دھنی تھے بھگوان محویر اور دکھشا لیتے ہی چوتھا گیان جنہیں اپلبد ہو گیا تھا پر آپ کو پتا ہے انہوں نے دکھشا سویکار کرنے کے بعد سب سے بڑا کام کیا کیا تھا بھگوان محویر نے تین کاریوں کے لئے اپنی جیون کو سمر پت کیا نمبر ایک ایک آنت نمبر دو دھیان اور نمبر تین بھگوان محویر نے تیسرا سنکلپ لیا تھا اور اس کا نام تھا مون بھگوان محویر نے سنکلپ لیا تھا کہ جب تک مجھے پرم گیان پرابط نہیں ہو جائے گا میں اکھنڈ مون رہوں گا اور اس طرح لگ بگ بارے ورس تک بھگوان نے اکھنڈ مون رکھا جو کام بولنے سے نہیں بنتا ہے وہ کام چپ رہنے سے بن جائے کرتا ہے کیونکہ بولنا اگر چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے کیا کہا میں نے بولنا اگر چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے میں نے اس لئے انروت کیا آج جب ہم بات کر رہے ہیں اپنی زبان کے بارے میں اپنی وانی کے بارے میں تو ہم پہلے تیہ کریں ہم جب بھی بولیں گے سوچ کر بولیں گے کلپ نہ کرو ایک آدمی وہ ہے جو بینا سوچے بولتا ہے اور ایک آدمی وہ ہے جو سوچ کر بولتا ہے اب ان دونوں میں کیا فرق ہوگا سوچ کر بولیں گے تو بولنے کے بعد سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بینہ سوچے بولیں گے تو بولنے کے بعد دند بھر سوچتے رہیں گے میں نے ایسا کیوں بولا فرق سمجھا اگر اب سوچ کر بولیں گے تو ایک بار سوچا اور بول دیا فری ہو گئے پر بینہ سوچے بول دیئے سوچ کر بولنے میں آدمی کو ایک بار سوچنا پڑتا ہے اور بینہ سوچے بولنے میں آدمی کو دن بھر سوچنا پڑتا ہے بات سمجھ میں آئی میں کیوں بولی ہو مہارے باپ رہا کہیں جانتے ہیں میں کیوں ماتھو لگایا بہت جاوے انہوں نے مائے جانتے ہیں میں کیوں بیچ میں ٹانگ گڑائی اور وہ دن بھر بدھی لگاتے رہے گی میں بیچ میں کیوں بولی ہو میں مہارے کیوں بولوں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پورا بول دیں گے اور پھر لاشٹ میں بولیں گے مہارے کیوں لے کرے جیوں کرے میں مہارے کیوں بولوں ارے بھائی اتنی دی سے تم بولی رہے تھے پوری بات بول بولا کے لاشٹ میں کیا کہیں گے مہارے کیوں لگے میں کیوں کوئی رواستہ بولوں پوری بات بول کر بھی ہم لاشٹ میں یہ کہتے ہیں اس لئے ہمیں گیانی جن کہتے ہیں پہلا نرنے کرو اگر آپ چاہتے ہیں سب لوگ آپ کو پسند کریں آپ دوسروں کے دلوں میں راج کریں میرے بھائی زندگی ایسی جیو کہ جہاں رہو وہاں سب تمہیں پیار کرے جہاں تم جانے والے ہو وہاں سب تمہارا انتجار کرے اور جہاں سے تم چلے گئے ہو وہاں سب تمہیں یاد کرے جہاں رہو وہاں سب تمہیں پیار کرے جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں سب تمہیں یاد کرے اور جہاں تم جانے والے ہو وہاں سب تمہارا انتجار کرے اپنی وانی کو ہم پہلا کام دیتے ہیں کہ ہم جب بھی بولیں گے پہلے سوچیں گے اس کے بعد بولیں گے بند میں آیا اور بگ بگ بول دیا نا بابا نا کیونکہ ہماری وانی ہی ہماری ویکتتوں کی پہچان بنتی ہے کیا کہا میں نے ہماری وانی ہی ہماری ویکتتوں کی پہچان بنتی ہے ہم کیا بول رہے ہیں اس سے تیہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھوشش کیا ہوگا آدمی کی کلینتہ آدمی کی بھاسا کی شالینتہ میں چھکی ہوئی ہے بول لو یہ لین سبھی آدمی کی کلینتہ کوئی اونچے گھر گھڑانے میں پیدا ہونے سے آدمی کلن نہیں ہو جاتا کوئی امیر کے گھر میں پیدا ہونے سے آدمی کلن نہیں ہو جاتا کوئی سمپنہ ویکتی کے گھر میں کوئی نام جدہ اونچے کل میں پیدا ہونے سے آدمی کلن نہیں ہو جاتا کوئی نئے کپڑے پہنے سے آدمی کلن نہیں ہو جاتا آدمی کلن تب ہوتا ہے جب اس کے بیتر بھاسا کی شالینتہ ہوتی ہے دیکھو بھگوان نے ہمیں ایک دکان دی ہے آپ میں سے کسی کے جویلری کی دکان ہے کسی کے کپڑی کی دکان ہے کسی کے کریانے کی دکان ہے کسی کے اور چیز کی دکان ہے پر میں آپ کو بتاؤں بھگوان نے ہم سب کو ایک ایک دکان دی ہے اور وہ ہماری موں کی دکان ہے ہاتھ لگا لے اکھار کہاں ہے ہماری دکان موں کی دکان اب جنا دیکھو اس دکان کے سٹر کتنے ہیں بولو 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 سب بولو دکان کے سٹر کتنے ہیں سٹر کتنے ہیں جب اس دکان کو کھولنا ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے دونوں سٹروں کو کھولنا پڑتا ہے خاص بات دیکھو دنیا میں جتنی دکانیں ہوتی ہیں ان کا سٹر کیول نیچے ہی آتا اور اوپر ہی جاتا ہے ہمارا مو وہ دکان ہے اس کو جب بھی کھولنا ہوتا ہے تو ایک سٹر نیچے آتا ہے اور دوسرا سٹر ایک وار اپنی دکان کھولو ہاں دکان کھولو سب ایک وار چلو اپنی دکان کھولو میں کوئی لڈو نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کھولے ہی رکھو واپس بند بھی کر لو تو یہ جو ہمارا مو ہے یہ ہماری دو سٹر کی دکان ہے اب اس دکان میں کیا بھرا ہے ہیرہ بھرا ہے کہ کوئی لڈا بھرا ہے اگر یہ پتہ کرنا ہو تو تبھی پتہ لگتا ہے جب آدمی بولتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کے بیتر ہیرہ بھرا ہے یا کوئی لڈا بھرا ہے سمجھ گئے جب آدمی بولتا ہے تبھی پتہ لگتا ہے کہ اس دکان کے بیتر آدمی نے ہیرے بھرے ہیں یا کوئلہ بھرا ہے اور اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ آدمی کے بیتر ہیرے بھرے ہیں کہ کوئلہ بھرا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے ہم جب بولیں کیونکہ دنیا کا نیم ہے ہم جیسا بولیں گے واپس ہمیں ویسا ہی سننے کو ملے گا پکی بات ہے نا تیہ مان کر چلو ہم جیسا چلو ایک کبھی آپ نے پریوک کیا ہوگا ماروار میں گئے ہوں گے تو آپ کبھی کوئے کے پاس گئے ہوں گے اور جا کر کوئے میں مو کر کے بولیں گے اوہ گدھے تو آپ کو کیا بولے گا بولو گنیس کیا بولے گا بدھی لگاؤ آپ کوئے میں مو کر کے بولیں گے یوں مو ڈال کر کے کوئے کو چھوڑو کبھی تاج میں لگے ہوں گے نا مو اوپر کر کے بولنا ارے کبھی کوئی اکو سانوالا مندر ہوتا ہے نا اور وہاں پر آپ جا کے بولیں گے اوہ گدھے تو واپس کیا آواز آئے گی بولو گنیس کیا آئے گی بدھے لگو بدھے لگو بدھے لگو ابیبن سالی جی کھڑے ہو بولا آپ کبھی کوئے کے پاس گئے ہیں زندگی میں چلو آپ بولو کوئے کو او گدے اندر مو کر کے بولو او گدے زندگی کا نیا میں زندگی کو ساؤنڈ ہے اگر آپ کوئے میں مو کر کے بولیں گے او گدے تو جیون میں واپس سننے کو ملگا او گدے اگر آپ کو سننا ہے او گدے تو کیا بولنا پڑے گا زندگی کا نیم ہے اگر تم اپنے کانوں سے اپنی پرسنسہ سننا چاہتے ہو تو اس جبان سے دوسروں کی پرسنسہ کرو اگر ان کانوں سے تم گیت سننا چاہتے ہو تو اس جبان سے تم گیت گاؤ ان کانوں سے اگر آپ اچھے بول بڑی آوانی سننا چاہتے ہیں تو اب جبان سے وہ بولو کیونکہ دنیا کا نیم ہے پرکرتی ہر چیز لوٹ آتی ہے کیا نیم ہے پرکرتی ہر چیز لوٹاتی ہے تالاب میں مچھلیاں رہتی ہیں مچھلیاں کیڑوں کو کھاتی ہیں ایک دن تالاب کا پاڑی سوکتا ہے مچھلیاں سوکتی ہیں اور وہی پانی کے کیڑے واپس مچھلیوں کو کھاتے ہیں یہ جیون کا نیم ہے ہر چیز پرکرتی لوٹاتی ہے سمجھ میں آئی یہ جندگی کا نیم ہے پرکرتی ہر چیز لوٹاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ابھی جی بنسال یہ بہت اچھے آدمی ہیں تو آپ کو کیا بولنا پڑے گا تلوک چنجی بڑیہ بہت بورے آدمی ہیں کیا سنیں گے آپ بتاؤ اگر آپ بولیں گے کوئی جاکے تلوک چنجی بڑیہ کو بولے گا کہ آیار ابھی جی بنسال یہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہہ رہے تھے تلوک چنجی بڑیہ بہت بڑی آدمی ہیں ہمارے گاؤں کے ہیرے ہیں ارے خوب لاب لیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس آدمے کو واپس کیا کہیں گے وہ بھی تعریف کریں گے کس کی کس کی تکریں گے کس سامنے والے کی آپ کی یا اس کی آپ کی کریں گے ارے یار وہ ابھی خود ہے ہی اتنا اچھا وہ کیا کہیں گے وہ ابھی ہے ہی اتنا اچھا اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ وہ تو کچھ بھی کام کے آج میں نہیں اب سنو واپس وہ کیا کہیں گے ارے وہ کسوں کام رہے ہیں اے میں جانوں انہوں نے اصلیت کہیں گے انہوں نے تو میں جانوں تم کہیں جانے ہیں انہوں نے بارے میں اور دیکھو آپ نے تو ایک کہار زامنے والا دس بولے گا دس آپ کے لئے نہ سنا دے تو مجھے کہہ دینا اگر تم چاہتے ہو کہ سماد میں آپ کے لئے دوسرا وقتی پوجیٹیو بولے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ بھی دوسروں کے لئے پوجیٹیو بولی نیگٹیو بولنے والا آدمی کبھی بھی پوجیٹیو بھاسا نہیں سن سکتا آپ چاہتے ہیں کہ بہو آپ کی تعریف کرے تو اس کے لئے کیا ہے پڑوسی کے سامنے جا کے یہ مت کہو پتہ نہیں کیڑی بہو آئے پتہ نہیں کیڑی بہو آئے پتہ نہیں کیڑی بہو آئے جیڑی آئی ہے آپ نے بھگوان کسمت سے زیادہ اچھی دی ہے میں بتاؤں تھارے بیٹھے رہے کسمت میں تو کامروں رہنوں لکھوڑوں تھو آتو بہو آئی جنہیں زندگی بڑی ہے نہیں تو ابھی تک ناکوڑا بیرو جیرے چکر کاٹ رہے ہوں تو بھاپ جی مارا بیاں ہو جائے بھاپ جی میں آج تک سمجھ نہیں پایا جن کا نہیں ہوا وہ بھی رو رہے ہیں جن کا ہو گیا وہ بھی رو رہے ہیں ہمیoupی سے اپنے مہ سی پوجیٹی بولو نہیں بہت اچھی بہو ہے پڑوسی کے سامنے بولو نہیں بہت اچھی بہو ہے دودھ کے دھلے تو آپ بھی نہیں تھے کیونکہ آپ کیسے تھے یہ تو آپ اپنے ساس سے پوز تھی تو بتاتی کہ آپ آریزنل میں کیا تھے ٹھیک ہے نا تو دودھ کے دھلے تو آپ بھی نہیں تھے تو بہت سے کوئی امید مت کر لینا کہ وہ بھی دودھ کی دلیوی آئے پر جب بھی بولنا پوجیٹیو بولنا میرے بہت بہت اچھی ہے بہت سنسکار شیل ہے بہت میرا دھیان لکھتی ہے میرے بھائی ایک بات دھیان لکھنا آپ جب جب پوجیٹیو بولیں گے تو پوجیٹیو پرنام آئے گا نیگٹیو بولیں گے تو آپ چار لوگوں کے بیچ کہیں گے کہیں بند نہیں آئی ہے پیرے وڑا کچھ بھیجے ہی کو نہیں کہیں دیوے ہی کو نہیں کہیں آوے ہی کو نہیں ارے دیوڑی ہو لی چلے گئی کچھ بیجے ہی نہیںih انہوں نے ارے یہی نہیں وہی نہیں وہی نہیں تو وہ سمجھ جائیں گے ان کی عادت ہے کچھ بھی دے دیں تک کہتے ہیں بیجا ہی نہیں بیجیں اب اب انہوں نے بیجیں گے ہی نہیں جا پر کچھ بھی نہیں بھیجتے ہیں ثم بھی آپ پوجیٹیو بولیں گے ارے میرے بہو کے پیر وآلے بہت اچھے ہیں آپ میرے کہنے سے یہ پریوگ کر کے دیکھ لینا اگر اس پریوگ کا چھ مینے کے اندر اندر پوجیٹی پرنام نہ آ جائے تو میرا پروچن سننا بند کر دینا اور پریوگ یہ کر کے دیکھنا جب بھی بولو اپنے بہو کے لئے پوجیٹی بولنا ارے اس کے پیر والے بہت اچھے ہیں بہت بڑیا ہیں ارے ہیرے جیسے ہمیں بیٹی نکال کر دی ہے بہت اچھے ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں سا بھیجتے ہی رہتے ہیں بھلی وہ کچھ نہیں دے رہے ہیں تب بھی اپنے مو سے پوجیٹی باتیں بولتے رہو میں سچ کہتا ہوں اگر اگلی دیوالی آپ کے یہاں بادام کا جو کسم اس کا تھال بھر کر نہ آ جائے اور چار طرح کی مٹھائیوں کے چار چار کلوں کے پیکٹ نہ آ جائے تو آپ مجھ سے کہنا ہم بولتے ہی نیگٹی میں ہم بولتے ہی نکاراتمک ہیں ہم شبدیں ہمیسا نکاراتمک کرتے ہیں اوہ نہیں کریو بہو نہیں کریو جب بھی بولو پوجیٹی بولو پہلا سنگ کل پکڑ لو میں جب بھی بولوں گا بات کو سکاراتمک بنا کے بولوں گا کبھی بھی اپنی بات کو نیگٹی نہیں بولوں گا کیونکہ ان کانوں کو وہی سننا پڑتا ہے جو میں اپنے مو سے کیا بھولا کرتے ہیں ماں نے ایک بچے کو ڈانٹا نہ کیول ڈانٹا اپنے تو گسے میں آ کر ایک چانٹا بھی مار دیا اتنا جھوڑ کا چانٹا مارا بچے کو نالائک صدرتا نہیں ہے اور یہ کہتے ہوئے بچے کو چانٹا بارا بچے ابھی چلاتا وہ گھر سے باہر نکل گیا میں نہیں رہوں گا ممی گھر میں میں نہیں رہوں گا میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اور یہ کہتے ہو بچہ باہر نکل گیا جنگل کی طرف چلا گیا گاؤں سے دوڑتا گیا ماں نے بہت آواز دگی منا سن منا سن پر وہ کس کی سنے گسے میں تم تمائے بچہ بس ایک ہی چلانا تھا مممہ آئی ہیٹیو وہ جنگل میں گیا اور وہاں پر جا کر جنگل میں بھی گسے سے بھرہ وہ بچہ جوڑ جوڑ سے چلانا رہا تھا میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں میں آپ کو کیسے بتاؤں جیسے ہی بچے نے جنگل میں جا کر بولا وہ چونک پڑا کیونکہ جنگل میں ہزاروں ہزار بچوں سے ایک ساتھ آواز آئی بچہ گبر آیا کہ مطلب جنگل میں کچھ بچے ہیں جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں جب بھی چھوٹا بچہ گبر آتا ہے تو واپس کہاں آئے گا ماں کی گود میں آئے گا دوڑا دوڑا گر پر آیا آکر کا مممہ گجب ہو گیا مممہ گجب ہو گیا میں نے آپ کو ہیٹیو کا پر میں جنگل گیا اور وہاں پر میں نے آئی ہیٹیو کہا تو جنگل کے بچے مجھ سے ناراج ہو گئے اور جنگل کے بچے نے واپس مجھ سے کہا مام سمجھ گئی اس بچے کو جیون کا جان دے نہ پڑے گا نہیں تو جیون بھر کے لیے اگیا نہیں رہ جائے گا ماں نے کہا بیٹا واپس جا تم واپس جا جنگل میں اور اسی جنگل میں جا کر جن بچے نے تمہیں آئی ہیٹیو کہا ہے جنگل سے تم واپس جا اور جا کر جنگل میں جوڑ سے چلا آئی لاؤ یو آئی لاؤ یو آئی لاؤ یو تو جوڑ سے چلا پھر دیکھ کیا ہوتا ہے بچہ وشمے سے بھراؤ وہ جنگل میں آیا اور آکر کے جنگل میں آکر اس نے جوڑ سے چلایا I love you سوچو سوچو سوچ کر سوچو بچے کو اس جنگل میں سے کیا آواز آئی ہوگی بدھی لگاؤ بدھی لگاؤ بدھی لگاؤ کیا آواز آئی ہوگی آپ اب اس کانری کو پورا کرو بچے کو کیا آواز آئی ہوگی جوڑ سے بولو I love you اور جیسے ہی بچے نے بولا I love you میں آپ کو جیون کا یہ مہان منطر آپ کو دے رہا ہوں بچے نے بولا I love you اور جنگل کے بچوں نے اس کو کیا بولا I love you بچہ دوڑا دوڑا گھر پر آیا آکر ممبہ سے لپٹ کر گا ممہ کوئی بات نہیں جنگل کے بچے مجھ سے پیار کرنے لگ گئے ہیں جنگل کے بچے مجھے پسند کرتے ہیں ممہ جنگل کے بچے نے مجھے I love you بول دیا ماں نے بچے کے سر پر ہاتھ فیرتے ہوئے جیون کا مہان گیان دیا اور وہی گیان میں آپ کو ماں بن کر دے رہا ہوں اور تم ماں نے اپنے پیارے بچے کو بتایا بیٹا جیون پر یاد رکھنا زندگی کچھ نہیں ہے ایکو ساؤنڈ کی طرح ہے تم جو بولتے ہو تم وہی سنتے ہو اگر تم شالین بھاسا سننا چاہتے ہو شالین بھاسا بولو اچھے شبد سننا چاہتے ہو اچھی بھاسا بولو اچھی باتیں سننا چاہتے ہو اچھی باتیں بولو اگر شالین بھاسا سننا چاہتے ہو شالین بھاسا بولو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی آپ کو آپ بولے بھلی آپ بڑے بھائی ہیں تب بھی میں کہوں گا اپنے چھوٹے بھائی کو بھی آپ کہیے ہو سکتا ہے آپ اسے تم تم کہیں گے تو اس کے بھی سمسکار پڑ جائیں گے تم تم کے پر اگر آپ اسے آپ بولیں گے تو آج نہیں تو کل وہ بھی آپ کو کیا بولے گا آپ بولے گا آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس اگر کبھی دو سال کا بھی بچہ آئے گا کوئی شاوق کا بچہ دو سال کا بھی ایک سال کا بھی پانچ سال کا بھی ہم آج تک زندگی میں کبھی کسی بھی بچے کو بالک کو بڑے کو کبھی بھی موں سے تم نہیں بولتے جب بھی بولتے ہیں ہمیں پتہ ہے بھاسا کی شالینتا میں ہماری کلینتا چھپی ہوئی ہے اگر تم شالینتا سے بولو گے تو سامنے والا کب تک تیرا بولے گا سمجھو ابھی کوئی آدمی بہت گصے میں برکر آیا میں جاؤں گا مرہ سب کو موں پر سنا کر آجاؤں ٹھیک ہے نا باہر کیا بولتے ہیں میں جاتا ہوں مرہ سب کو موں پر سنا کر آجاؤں گا وہ جیسے ہمارے کمرے میں اگر آپ بہت سواکت ہے بہت خوشی ہے آپ بہت رہی ہے آہا پر آیا سمجھو رہے ایک کلو خون بڑھ گی ہو اب بتاؤ وہ مجھے کیا سنا پائے گا بی پوجیٹیو اپنی طرف سے اگر آپ بھاسا کے استعمال کریں گے نا اگر آپ تیہ کر لو میں ہمیسے اپنی بہو کی تعریف کروں گے میرا دعویٰ ہے دنیا میں کوئی بہو اپنی ساس کے علوچنا نہیں کرے گے اگر آپ تیہ کر لو میں اپنی ساس و ماکلے جب بھی بولوں گے پوجیٹیو بولوں گے سکراتمک بولوں گے اور کوئی دوسرا بول بھی دے نا تو جھر سے کہوں گے بینجی میری ممی کے لئے آپ احسامت بولیں آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں پر میں اپنی ساس و ماکلے سین نہیں کروں گی میرے بھائی ہر چیز تو لوٹ کر آتی ہے نا دنیا کا نیم میں ہر چیز لوٹ کر آتی ہے اور بھاگیے کی دشائیں دنیا میں سب کی بدلتی ہے جن کپڑوں کو کبھی انگریجوں کے وائس رائے پینا کرتے تھے کون جس ڈریس کو کبھی انگریجوں کے وائس رائے پینا کرتے تھے آج اس ڈریس کو ہمارے بھارت میں بینڈ بجانے والے پینتے ہیں وقت سب کا بدلتا ہے اس لئے کسی بات کا زندگی میں گمان نہ کرنا جس ڈریس کو پینا کر وائس رائے کبھی آگے پیچھے سینہ لے کر چلا کرتے تھے آج بھارت میں ہر بینڈ بجانے والا وہی ڈریس پینتا ہے میں جیون کا پاڑھ یہ پڑھاتا ہوں زندگی میں ہر چیز بدلتی ہے بھگی بدلتے ہیں رتویں بدلتے ہیں موسم بدلتے ہیں پرکرتی بدلتے ہیں اور اسی طرح ہمارے رستے بدلتے ہیں پر اگر ہم ایک چیز کا ویویک رکھیں میں جب بھی بولوں گا میری زبان ہمیشہ میٹھی ہوگی میری زبان ہمیشہ شالین ہوگی اور اس کا پرنام آپ تو کیا رہتے ہیں دو چار لوگوں کے بیچ رہتے ہیں پریوار میں تیس سالیس لوگ ہوں گے کسی کا بھرا پروا پریوار ہے کوئی بنسالی پریوار کے طرح ہے تو ساڑھ ستر لوگ رہتے ہوں گے اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے نا ہمارے تو پتہ نہیں ہے ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ دنیا سے رستے جڑے ہوئے ہیں لیکن ایک ماہ تریسی زبان کی طاقت کے بلبوتیں آج تک زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کوئی ویکتی ہم سے نراج ہوا کبھی ایسا موقع ہم نے نہیں آنے دیا کوئی ویکتی ہم سے نراج ہوا ہو اگر ہمیں پتہ بھی لگ جائے کہ کوئی ویکتی بے بجے ہم سے نراج ہو گیا ہے میں آپ کو کیسے بتاؤں یوں تو میں بھلی اب یہ پروچن مالا چل لئی ہے تو دور دور پروچن میں اہار کے لئے میں گھروں میں نہیں جا سکتا کہ کوئی کسی کولونی میں ہے کوئی کسی کولونی میں ہے ہم اہار کے لئے نہیں جا سکتے پر اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ امک ویکتی کے دل میں میری زبان کے کان چوٹ لگ گئی ہے میری وانی کے کان چوٹ لگ گئی ہے میری زبان نے اس کے دل کو پیڑا پہنچائی ہے میں دادا باڑی باد میں جاؤں گا پہلے اس کے گھر جا کر کہ I am sorry کہاں گا میرے کان کبھی کسی کا من نہیں دکھنا چاہے بھاگوان شریمہ عویر ہمیں جیون کا مہن پڑھ پڑھاتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کا دل دکھا دیا ہے تو جب تک اس کے من کو ٹھیک نہ کر لو اور مچھام دکھنا نہ دے دو تب تک اپنے موں میں رکھے ہوئے تھوکوں کو بھی اندر مت نکلو اگر آپ چاہتے ہیں سبھی لوگ آپ کو پسند کریں آپ سب کے دلوں میں راج کریں تو اس کے لئے پہلا منتر جیون کا جوڑ لو اور وہ ہے جب بھی بولیں گے سلی کے سے بولیں گے ایک نیتا جی کسی سنت سے ملنے کے لئے پہنچیں سنت مہاراج کسی دو تین جو بھکت پہلے آئے ہوئے تھے ان سے دھرم ادیاتم کی چرچہ کر رہے تھے وہ یوں ہاتھ کے ہوئے مہاراج پرنام نمستے مہاراج ہم آئے ہیں ملنے کے لئے ہو ہو آو بھئی آو تمہارا سواگت ہے مہاراج پہچان گے نا ہاں ہاں بھئی پانچ دس پولیس والے ویسے بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہیں جانتے ہیں تم ہمارے شہر کے نیتا ہو ہمارے راج کے منتری ہو تمہارا نام چلتا ہے آو بھئیہ تمہارا سواگت ہے مہاراج بس ایسی دو منٹ آپ سے بات کرنے تھے اس لئے آ گیا ہاں ہاں بیٹھو بھئیہ بیٹھو یہ لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہیں آدھے گھنٹہ سے بیٹھیں دو پانچ منٹ ان کے سیوہ کر دوں پھر تمہاری سیوہ کر دوں گا آدھا منٹ تو نیتا جنہیں انتظاری کی اب جن کا کام روز دوسروں کو انتظاری کروانے کا ہے ان کو کہہ دو بیٹھ کے انتظاری کر تو کام تو بھاری ہوگا نا ان کا کام کیا ہے دو بجے کا سمیہ دیا ہے جنسہ انجاری کرتی رہے ہیں ہم تین بجے سار تین بجے چار بجے جائیں گے مالا والا پہنیں گے سال وال اوڑیں گے سافہ وافہ پہنیں گے سممان ومان کرائیں گے تیلک ویلک ہوگا اور لاشٹ میں بھاسن دے کر کے کھسک جائیں گے تو اب مہاراج نے بیٹھا دیا اس کو جمین پر کہ بیٹھو بھئیہ میں اب ان سے بات کر رہا ہوں یہ دو منٹ پہلے آدھے گھنٹا سے بیٹھے ہیں دو منٹ ان کی سیوہ کرتا ہوں پھر آپ کی کرتا ہوں وہ آدھا منٹ تو انہوں نے انجاری کیا اور اس کے بعد بولا مہاراج آپ سمجھتے نہیں ہو کیا آدمی آدمی کا فرق نہیں سمجھتے ہیں میں کتنا بڑا نیتہ ہوں لوگ میری کارکرومہ میں انجاری کرتے ہیں میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور یہ لوگوں نے کہا آپ بڑے گیانی آدمی ہو بڑے اچھے پروچن کار ہو بڑے آپ اچھی باتیں بتاتے ہو اس لئے میں تو آگیا پر آپ میں تو اکل نام کی چیز نہیں ہے آدمی آدمی میں فرق نہیں سمجھتے ہو آپ بٹھا دیا مجھے انجاری کرنا ہے ان کے لیے اکل نام کی آپ میں چیز نہیں ہے ان فگٹ یہ لوگوں سے آپ چرچا کرے اور مجھے کنارے بٹھا دیا سنت نے کہا بھائی میں تو ہوں جیسا ہوں مجھے خود کو پتا ہے میں نہ سمجھ ہوں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں مجھ میں بدھی نہیں ہے اکل نام کی چیز نہیں ہے پر ایک بات بتاؤں بولو بارا تم بہت اچھے ہو ہمیں گورو ہے کہ تم ہمارے راج کے نیتہ ہو ہمیں تم پر گورو ہے ہم تمہاری جتنی پرسن سکرے اور تمہیں ہیرے ہو ہیرے کیا کہا ہیرے ہو ہیرے گسے میں بھرا ہو نیتہ جی اس سمجھے نکل گئے وہاں سے دن بھر کارکرموں میں بھاگ لیا موڑ بگڑا ہوا تھا شام کو اپنے گھر آئے بیڈروم میں تھے پاس میں کون تھی دھرم پتن اب اپنا دن بھر کانوہ بتانے لگے وہاں گیا شول صافہ سممان لائے دیکھ میں آن دستو سول ہی کٹھے کر کے لیے آئے ہوں پاندست صافے بھی آگئے ہیں اے مالہ ہے گھوپ ساری آئے تو جاں گیا رو وہ مہاراج ہے نا لوگوں نے کہا چلے جاؤں وہاں پر تو میں تو چلا گیا اکل نام کی چیز نہیں ہے مہاراج سمجھتے نہیں مجھے بیٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ دو میٹھ پھر بات کرتا ہوں میں تو پھر گصے میں مہاراج کو سنا دیا انٹسنٹ میں نے کہا مہاراج آپ کو سمجھتے نہیں ہو بلکل نہ سمجھ آدمی ہو آپ میں کوئی عقل نہیں آپ آدمی آدمی کا فرق نہیں سمجھتے پر ایک بات بتاؤں کہ کیا مہاراج مجھے پہچان گئے کہنے لگے تم ہیرے ہو ہیرے کتنی تعریف کی میری کتنی پرزنسہ کی میری ارے تجھے کیا بتاؤں آخر مہاراج سمجھ گئے کہ میں اوریجنل کیا ہوں کتنی میری تعریف کی ہوگی کہنے لگے تم ہمارے نگر کے گھر ہو یہ اور وہ ہو کتنی میری پرزنسہ کی تجھے کیا بتاؤں پتنی نے پتی کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا ایک بات کہوں کہا کہو اب پتنی نے جو راج کھولا میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے پیاری کوئی بات ہوئی نہیں سکتی تب پتنی نے اپنے پتی کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا میرے پراننات یا جان جانو جو بھی کہا اب وہ جو آپ لوگ بولتے ہو بھئی مجھے تو پتہ نہیں میں تو دس سے گیارہ سال کا سنتھ بنا ہوا ہوں وہ کیا ہے پہلے پراننات بولتے تھے تو پرانوں میں رہتی تھی اب جان جانو بولتے تو جان لیوا ہو جاتے ہیں تو یہ تو سمجھ سمجھ کے کھیلیں سب تو اس نے کہا پراننات ایک بات بتاؤں کیا بولو اس مہان پتنی نے اپنے پتی کے جیون کی آنکھوں کو کھلتے ہوئے جیون کی مہان پینہ دی اور مہان پینہ دیتے ہوئے کہا پر جیون کا راج میں تمہیں بتا رہے ہوں سچائی یہ ہے سنت نے وہ نہیں کہا جو تم ہو اور تم نے وہ نہیں کہا جو سنت ہے سچائی یہ ہے سنت نے وہ کہا جو سنت خود ہے اور تم نے وہ کہا جو تم خود ہو آدمی کی زبان آدمی کی آئینہ بنتی ہے آدمی کی زبان کیا بنتی ہے آدمی کی آئینہ بنتی ہے اور جیون کے یتھارت کو باہر لکر کھڑا کرتی ہے کہ انسان واسطوں میں کیا ہے اس لیے جب بھی بولو سنبھل کے بولو جب بھی بولو تول کے بولو جب بھی بولو ویویک سے بولو جب بھی بولو سجکتہ سے بولو یاد رکھنا میٹھے بولنے والے ویقتی کی تو مرچی بھی بھک جاتی ہے اور ٹیڑھے بولنے والے ویقتی کے سکر پارے بھی پڑے رہ جاتے ہیں میٹھے بولنے والے ویقتی کے کیا کیا بولو 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 ایک اور مو سے میٹھے بولنے والے ویقتی کی مرچی بھی بھک جاتی ہے اور کڑوے بولنے والے ویقتی کے سکر پارے بھی سکر پارے کا مطلب میٹھائی بھی پڑی کے پڑی رہ جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کرے تو میک اپ کرنے کے جرد نہیں بیوٹی پارلر میں جانے کے جرد نہیں لپشٹک چپشٹک کی جرد نہیں تنا ٹن ہونے کی جرد نہیں یہ وہ کرنے کی جرد نہیں اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو پسند کرے تو کیوں لے ایک چیز کر لو شبدوں میں بڑی زان ہوتی ہے سب بل لو کوئی چھپ نہیں رہے گا شبدوں میں بڑی ایک اور اور بل لو شبدوں میں بڑی جان ہوتی ہے ان سے آرتی ارداس اور ازان ہوتی ہے شبدوں میں بڑی جان ہوتی ہے ان سے آرتی ارداس اور ازان ہوتی ہے یہ سمندر کے وہ موتی ہے جس ایک اچھے آدم کی پہچان ہوتی ہے یہ سمندر کے وہ موتی ہے کیونکہ شبدوں میں بڑی بولو 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 بول لو شبدوں میں بڑی بول لو ایک وار اور شبدوں میں بڑی جان ہوتی ہے ان سے عارتی ارداس اور ازان ہوتی ہے یہ سمندر کے وہ موتی ہے جس سے ایک اچھے آدمی کے دنیا میں پہچان ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو دل سے پسند کرے من سے پسند کرے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے جگہ بڑے تو آسے من میں سنکل پکڑ لو میں جب بھی بولوں گا بولو 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 جب بھی بولوں گا مٹھاس سے بولوں گا پریم سے بولوں گا کسی بھی بھاسہ کے لئے تین شبد ہونے ضروری ہے نمبر ایک ہم جب بھی بولیں ہماری بھاسہ ششت ہو بولو تین گون ہمارے جیون میں ہونے ضروری ہیں اگر نہیں ہے تو آج ہی اپنے جیون میں ڈال لو جب بھی بولو جب تک یہ تین باتیں نہیں سیکھ لیتے ہیں یہاں سے باہر جا کر مون لے لینا زیادہ سکھی رہو گے پر بولنے سے پہلے ان تین باتوں کو جوڑ لینا نہیں تو ساس اور بہو میں تناؤ ہوگا باپ اور بیٹے میں تناؤ ہوگا دیرانی جیٹھانی میں تناؤ ہوگا آپ اس میں دوریاں بڑھے گی آپ اس کو ٹیڑا بولا وہ آپ کو ٹیڑا بولی گی آپ اس کے پیرے کے لیے ٹپڑنیں کریں گے وہ آپ کے پیرے کے لیے ٹپڑنیں کریں گی آپ اس کے بچوں کے لیے ٹیڑے سبڑ بولیں گے وہ آپ کے بچوں کے لیے ٹیڑے سبڑ بولی گی زندگی تناؤ سے بھر جائے گی اس لئے بولنے سے پہلے تین گون اپنے جیون میں جرور بڑھ لو چاہے آپ دکاندار ہیں تو بھی چاہے آپ گھرہ کی مہیلہ ہے تو بھی چاہے آپ سنت ہیں تو بھی چاہے آپ پروچنکار ہیں تو بھی چاہے آپ سماس کے گروہ ہیں تو بھی اور چاہے آپ دھارمک ویکتی ہیں تو بھی پر تین گھن تو جیون میں ہونے ہی چاہیے نمبر ایک ہم جب بھی بولیں ہماری باسا ششت ہو بولو جب بھی بولیں تو بولو 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 موں سے بولو جب بھی بولیں ہماری باسا ششت ہو ششت کا مطلب کیا ہے شالین ہو تو کارا مد دو ایک آج سے اچھی عادت اپنے جیون میں ڈال لو شاید آپ میں سے 50% لوگ ہیں جو اپنی دھرم پتنی کو تم بولتے ہوں گے اب میں کھڑا تو نہیں کروں گا کیونکہ آپ سچ کو سوکار نہیں کر پائیں گے سب کے بیچ میں پر وہ جو ایک دجھے کو دیکھ رہے ہیں وہ سب وہی ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو بولے وہ کہت تو بھی تو بولے میں کہوں گا نہیں دھرم پتنی کو بھی سممان دیجئے جب آپ اپنی سالی کو آپ کہہ کر بلاتے ہیں تو گھر والی کو تم کیوں کہتے ہیں اچھا کام کون آئے گی کون آئے گی روٹیاں آپ کو کون بنا کے کھلائے گی وہ تین دن کے لئے گھر میں آئی ہے تو آپ آگے پیچھے گھوم رہے ہو چوتھے دن واپس کون کام آئے گی کون کام آئے گی گھر والی کام آئے گی نا تو تیہ نا تو جتنا مان سممان اپنی سالی کو دیتے ہیں اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں آرتی اتارتے رہتے ہیں اس میں بھی چھوٹی والی سالی ہو تو پھر تو پوچھے ہی مت اس کا کتنا لاد ہوتا رہتا ہے جتنا مان سممان اپنے سالی کو دیتے ہیں میں سچ کہتا ہوں اتنا مان سممان اگر آپ گھر والی کو دینا سور کر دیں تو آپ کو پلکوں پر بیٹھا کر رکھیں پورس لوگ شادی کے پہلے جیسا ویوار کرتے ہیں ویسا ہی ویوار بعد میں کریں تو کوئی بھی طلاق نہیں ہوگا بات جمتی ہے جمی ہے تو ہاتھ اب آن کر کیوں بیٹھیں پورس لوگ شادی کے پہلے تیرے لیے چاند ستارے توڑ کے لا دوں گا ایک آم توڑ کے لا ٹائم ٹائم فس انچی انچی بات یہ ٹھوکتا رہتا ہے لوگ باتوں کے بڑے بادثہ ہوتے ہیں جیون میں جینے کے جیروں اور باتوں کے بادثہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کتنے انچے انچے خواب دکھاتا رہتا ہے یہ گجرات یہ بڑی پیاری لین چلتی ہے شادی کے سمیں لڑکا کہتا ہے تارہ وگر مارے فاؤتو نتھی فاؤتو نتھی مطلب سمجھ گئے بتاؤ بہین کیا مطلب ہوا آپ کے پتی نے آپ کو کہا تھا تب ہی آپ کو مطلب معلوم ہے تیرے بگر میں نہیں جی سکتا شادی کے سمیں کہتا ہے تارہ وگر مارے فاؤتو نتھی اور شادی کے پانچ سال بعد کیا کہتا ہے تارہ جوڑے مارے فاؤتو نتھی مطلب سمجھ گئے پہلے کہتا ہے تیرے بینا بھی کیا جینا پھر کہتا ہے تیرے ساتھ کیا جینا یہ نوبت کیوں آتی ہے اس زبان کے کار تو میں نے کہا شادی کے پہلے پروس لوگ جیسا ویوار کرتے ہیں اگر شادی کے بعد بھی ویسا ہی کریں گے تو کوئی بھی طلاق نہیں ہوگا اور شادی کے بعد مائلائیں جیسا ویوار کرتی ہے وہ اگر شادی کی پہلے شروع کر دے تو کوئی مورک سادھی نہیں کرے گا پکی بات ہے نا سیدھی سادھی جیون کا گنیت آپ کو دے رہا ہوں زندگی کو میٹھا مدر بنانے کے لیے روز روز نہ تو رسگلے کھائی جا سکتے ہیں بیمار پڑھ کے اسپتال جاؤ گے نہ روز روز ڈائمنڈ کے سیٹ دلائے جا سکتے ہیں ایک بات یاد رکھنا گلے کی صوبہ ہیرے کا ہار ہے ہاں کی صوبہ کنگن ہے پر آدمی کی جیون کی صوبہ تو میٹھی زبان ہے آدمی کی جیون کے وقاس میں بیس پرسنٹ بھومی کا اس کا سمارٹنیس ادا کرتا ہوگا پر اسی پرسنٹ بھومی کا آپ کا گرہاک اگلی وار آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ آپ کے چہرے سے تیہ نہیں ہوتا یہ آپ کے سو روم سے تیہ نہیں ہوتا یہ سو روم میں رہنے والے لوگوں کی زبان سے تیہ ہوتا ہے کہ گرہاک واپس دوبارہ آپ کے دکان میں پاؤں رکھے گا کہ نہیں رکھے گا سمجھو آپ میں سے کسی کے کریانے کی دکان ہے کوئی ہے آپ کے کریانے کی دکان ہے آچھا لو کھڑے ہو تو کوئی آدمی آپ کے کریانے کی دکان سے دو کلو سکر لے کر گیا اور آدھے گھنٹہ بعد واپس لے کر آگے بھائی صاحب کیسے آپ نے سکر دیا بلکل بھی کام کی نہیں ہے یہ تو بلکل باریک باری والی سکر ہے کچھرا اس میں بڑا ہے آپ نے کھول کے دیکھا نہیں آرہا بلکل صحیح سکر ہے کوئی کچھرا بچھرا نہیں ہے پر وہ چالاک تھا آدمی اور لاکے دیا کہ بلکل خراب خراب سکر ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے بھئی ہے تیرے بھائی پیسہ واپس لے رہے آپ نے اس کو تولا تو دیکھا آپ نے دیا تو تھا دو کلو اس نے کیا کیا گھر میں چائے بھی بنا لی دودھ بھی بنا لی سب میں چائے سکر یوز کر لی اور واپس لاکر آپ کو دے دی آپ نے تولی تو دیکھا اس کا بھار ایک کلو نو سو بیس گرام اب آپ کے پاس کیا بھی کلپ ہے اس کو واپس لے لے پیسہ بھار دے دے نہیں وہ اسی گرام کا کیا کرو گے وہ اسی گرام چھوڑ دیئے چھوڑ دیئے اتنے دودھ کے دلے بھولے لگتے تو نہیں ہوں آپ یا چھوڑ دیئے پھر تو میں بھی کل آپ کے دکان پہنچ جاتے ہوں پورے کام پڑوں کا آپ کا ایڈریس بتا دو سب ہی پہنچ جائیں گے ایسے چھوڑتے ہو تو لوگ آپ کو چھوڑوا دیں گے نہیں کیوں اگر گرہاک آیا اسی گرام سکر واپس کم لے کر آیا آپ کے پاس پہلا بھی کلپ آپ بڑھ جائیں سمجھتا کیا ہے رہے ایک تو تو سکر کا اپیو کر لیا میری سکر کم لے کر آیا اسی گرام سکر کا بھی دیکھ تول لے انٹسنٹ آپ نے سنا دیا اب مجھے ایک بات بتاؤ کیا وہ گرہاک زندگی میں کبھی آپ کے دکان پر پاہن رکھے گا اور آپ نے اچھو پچھا اسی گرام سکر کے تیک روپے کی ہوتی ہوگی اسی گرام سکر تین روپے کی ہے نا تین ساڑھ تین روپے کی کوئی بہت بڑا آپ کا دیوالہ نکلنے والا نہیں تھا تب بھی آپ نے پریم سے رکھ لیا ٹھیک ہے بیہا ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں بھلے آپ اگلی وار اس کو اور کوئی چی تین سو گرام کم تول کے دے دینا پر ایک وار آپ نے اس سے کم میں لے لیا نا مٹھاس پروک بات ختم کر دی جب بیوی زندگی میں بات کا سماپن کرو تو مٹھاس پروک کرو بیٹا کوئی بات نہیں تمہیں سکر نہیں پسند نہیں آئی میرے دکار میں بہت ساری چیزیں ہیں تم ان کو لے جا کوئی دکت نہیں ہے چھوٹا سا نقصان اٹھا کر بھی اگر رستوں کو برقرار رکھا جا سکتا ہے تو ان کو برقرار رکھیں یاد رکھنا سیدھی لکڑی پر ترنگا لہراتا ہے اور ٹیڑھی لکڑی سمسان میں جلا دیں اور چلے کو جلانے میں کام آتی ہے جو سیدھے لوگ ہوتے ہیں نا آپ کو لگتا ہے نا سیدھے سیدھے میں آپ کو پھر بتا دوں جو سیدھے لوگ ہوتے ہیں نا سیدھی لکڑی پر کیا لگے گا ترنگا لگے گا اور ٹیڑھی لکڑی جلانے میں کام آئے گی تو ہمیں ایسا آپ نے نیچر کو کیا رکھو کیا رکھو سیدھا رکھو تو پہلا نیم آج سے بنا لو جب بھی بولوں گا کیا سشٹ بولوں گا شالینتہ سے اوہ پدھارو سا سواگت ہے آپ رو بہت پریمسن سواگت ہے بہت خوش ہوئی آپ پدھاریا کوئی وقت ہمارے پاس آتا ہے نا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس کو دینے کے لیے آپ کے گھر میں آئے تو آپ تو وہ بادام کا جو کس مسوالی بھی نکال کر دے دو چائے بھی اس کو دے دو یا مطلب اور بھی گھر میں کچھ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے ہم تو خودی لوگوں کا دیا کھاتے ہیں تو لوگوں کو کیا دیں گے تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کو پھر بھی سامنے والا اگلے دن واپس آنے کو کیوں ترستا ہے کیونکہ اسے پتا ہے دنیا میں کہیں جو چیز مجھے نہیں ملی وہ یہاں ملتی ہے اور وہ ہے مان سمان گورو سشٹ بھاسا آدھر عدب جو ملتا ہے نا آدم اس کے لیے بار بار دوڑ دوڑ کر آتا ہے تو بھاسا کا پہلا نیم جیون میں جوڑ لو سب اپنے موں سے بولو جب بھی بولیں گے ششٹ بولیں گے بولو آسے جب بھی بولیں گے ایک اور اور بولو جب بھی بولیں گے ہماری بھاسا ہمیشہ شالین ہوگی ہم ہمیشہ ایسی بھاسا بولیں گے آپ کو پتا ہے ہم لوگ جس شہر سے آئے نا جوتپور سے وہاں پر تو باپ بھی بیٹے کو سا لگا کر بولتا ہے معلوم آپ نا اور ککڑی بھنڈی نہیں کہتے کھانا کھلا رہے تو ککڑی بھنڈی دال نہیں نہیں ککڑی سا بھنڈی سا ترہی سا دال سا کڑی لیو سا یہ جو بھاسا کی شالین تھا ہے نا یہ شالین تھا ہے اس شہر کو اپنایس سے بڑھتی آپ کبھی بھی کسی گھر کھانا کھانے جائیں گے نا بھلی اس کے گھر پر دال لوٹی ہے بھلی اس کے گھر پر سبجی روٹی ہے پر وہ بول کر کھلانے میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا نہیں نہیں اروگو سا نہیں نہیں لیو سا ہاں سا حکم سا پرماو سا یہ سا سا لگا کر آج کل پتہ نہیں مارواری گھروں میں یہ ہندی انگلیس زیادہ چھانٹنی کی عادت کہاں سے آ گئی ہے پہلے اپنے لوگ گھروں میں مارواری میں بھاسا کرتے تھے میں ہندی کا بھی سمرتک ہوں انگلیس کا بھی سمرتک ہوں پر میں چاہتا ہوں ہر ویکتی اپنی ماتری بھاسا کو نہ بولے گجراتی ویکتی اگر دائی سو سال سے افریقہ میں بیٹھا ہے نا تو اس کے گھر میں آج بھی گجراتی بھاسا بولی جاری ہے پرماواری ہے تیس سال کے لیے کہیں باہر کیا نکل جائیں اس کی بھاسا سیکھ کر اپنی بھاسا کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور نو نو یس یس کرتے کرتے پتا ہے گسے میں ممی آنکھ دکھاتی بچے کریں نو ماروڑی بھی آتی ہے ہم کو معلوم ہے تمہیں انگلیس آتی ہے کیوں چھاٹ رہے ہو ماروڑی میں جب بھی بات کریں گے سامنے والد کئی بولے گا آپ جیسی آواز لگائیں گے سمجھ لو آپ اپنی بہرانی کو آواز لگا رہے ہیں ماروڑی بولیں گے واپس ہو کیا بولے گی آئی کیا بولے گی بولو 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 کیا بولیں گے ہاں وہ گوری والے ماتا جی کھڑے ہو تو کیا بولیں گے آپ اپنی بہرانی کو ماروڑی میں آواز لگائیں گے آئی سن رہے ہو اگر یہ اپنی ماروڑی میں آواز لگائیں گے بینڑی تو بولے گی آئی سا اور آپ اندی میں آواز لگائیں گے آ رہی ہوں تو ہمیشہ ساہ لگا کر بولو ہمیشہ سممان کی بھاسہ بولو ہمیشہ عزت کی بھاسہ بولو ہمیشہ سشت تکی بھاسہ بولو ہمیشہ دوسروں کے دلوں میں راج کرے ویسے بولو میں نے کہا نا ہم جب بھی بولتے دو میں سے ایک کام ہوتے ہیں یا تم دل میں اترتے ہیں یا ہم دل سے اترتے ہیں آسینیم بنا لو ہم ایسی بھاسہ نہیں بولیں گے جو ہمیں کسی کے دل سے اتارے ہم ایسی بھاسہ بولیں گے جو ہمیں کسی کے دل میں اتارے اور دل میں اتارنے کے پہلی ضروری ہے بھاسہ سشت ہو جتنی ضروری ہے باسا سشٹ ہو اتنا ہی ضروری ہے باسا مشٹ ہو کیا ضروری ہے سشٹ اور دوسری کیا ہے مشٹ مشٹ کا مطلب میٹھی کئی فرق بڑے کیوں آپا تیڑھا بول جاما کیوں آپا کوئی پانی اتار دیما کیوں آپا دو منٹ میں کوئی مجھاک اڑا دیما کیوں آپا اپشبد رو پریوک کر دیما کیوں آپا گالی گلوس ماتے اتر آما کیوں آپ کوئی پیر والی ری یا سسرال والی ری ٹپنی کرنا اس کو بولنے سے بھی پاپ لگتا ہے کیونکہ سامنے والا کا دل دکھتا ہے ایسی بھاسا مد بولو جس سے کسی کا دل دکھے میرے بھائی یاد رکھنا دکھی آدمی تو کبھی سکھی ہو سکتا ہے پر دوسروں کا دل دکھانے والا کبھی سکھی نہیں ہو سکتا ہے نوٹ کر لینا دکھی آدمی تو کبھی سکھی ہو سکتا ہے پر جو دوسروں کا دل دکھاتا ہے وہ کبھی بھی سکھی نہیں ہو سکتا آپ کیوں ٹیڑھا بول جاوا ایک منٹ میں سمجھ لو آپ کے گھر میں بہرانی ہے آپ نے کہا بیٹا چورائے سے سبجی لے کر آ جاؤ اور وہ کہتی ہے ممی جی دو منٹ وہ آ رہے ہیں ایکٹیو آتی ہے پھر میں جاتی ہوں اور آپ کے مند میں تب کیا آئے گا ایرہ پیرہ میں تو سائیکل بھی کو نہیں تھی اٹھے آئی تو نہیں تھی ایکٹیوہ سو جائے پیہر میں کیا نہیں تھا یہ سنانے سے کیا ہوگا آج اگر آپ کی گھر میں سویدہ ہے تو اس کا اپیوک کرے گی بہت پریم سے کہا ہاں ہاں بیٹا دو منٹ رکھ جا بیٹا ابھی آ رہی ہے بیٹا ابھی آوے ہیں اشوک آوے ہیں اور ایکٹیو آوے ہیں آرام سولے راجی جی آپ اگر سشتتہ سے بولیں گے مشتتہ سے بولیں گے میں سچی کہتا ہوں یہ گھر کی بہویں اور ساسوں ماتا ہیں اگر پرس پر سممان کی بھاسا بولنا سیکھ لیں اور مدر سنگلاپ کرنا بول دیں ایک دجھے کے لئے پوجیٹیو بولنا سرو کر دیں تو دنیا میں کوئی ساس بہو کا گھر کبھی ٹوٹے گا نہیں الگ ہوگا نہیں ساس بہو کے گھر کو توڑنے میں نہ تو پیر کی بھومکہ ہوتی ہے اور نہ کہ بہت بڑی دہیز کی بھومکہ ہوتی ہے ساس بہو کو آپس میں الگ کرنے میں سب سے بڑی کسی بھومکہ ہوتی ہے تو ٹیڑی زبان کی بھومکہ ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے تیڑی زبان کی بھوبی کا ہوتی ہے ہم ویویق پورو گفتی بھاسکہ استعمال نہیں کرتے سو آپس میں تنہا ہو جاتا ہے وہاں منہ یوں بولیو ان دن آپ منہ یوں بولیو ہم باقی لوگوں سے یاد کرنا ہو تو یاد نہیں رہتا پکھر وردی یاد کرنا ہو تو یاد نہیں رہتا چھامی کھماس پنا ہو یاد نہیں رہتا تھی خود تو یاد نہیں رہتا پر پندرہ سال پرانی باتیں آپ کو یاد ہے ان سمیں آپ منہ یوں بات کہی تھی ارے بھئی بیٹ گئی سو بات گئی تقدیر کا سکھوا کون کرے جو تیر کماس سے نکل گیا اس تیر کا پیچھا کون کرے نکل گئے ہو گیا اب کل کی بات کو آج کیوں ڈھوڑو کر کے گھر کو نرک بنا رہے ہوں منہ ان دن آپ یوں کہے تو منہ تو بھی تو منہ سامنے یوں بولی تھی بیٹ گئی سو بولو مجھ سے بولو بیٹ گئی سو بدھیمان ویکتی رات کی بات کو کبھی پربات میں چرچہ نہیں کرتا کوئی کلہ کا بات آن بن گیا کوئی ساتھ رہ رہے ہیں میں نے کوئی شبد بول دیا سامنے والے نے بول دیا اور صبح اڑتی ہاں تھوما نکالی رات ہی چلی گئی اب بات کو کہاں ڈھوڑے ہو رات گئی اور پربات آ گئی آپ کو پتا ہے ہم صبح اڑتی ایک دو جو کیا بولتے ہیں سو پرباتم کیا بولتے ہیں مجھ سے بولو سب بولو کیا بولتے ہیں سو پرباتم آپ کو پتا ہے سو پرباتم کا مطلب کیا ہوتا ہے سو پرباتم کا سو ہمیں کہتا ہے جیون ہمیسہ سندر ہو بولو موسے سو پرباتم کا سو ہمیں کہتا ہے جیون ہمیسہ سندر ہو سو پرباتم کا پرہ ہمیں کہتا ہے جیون ہمیسہ پرسنتہ پون ہو سو کیا کہتا ہے جیون سندر ہو پرہ کیا کہتا ہے پرسنتہ پون ہو بھا ہمیں کہتا ہے جیون ہمیشہ بھاگیا سالی ہو اور سپر باتم کا تا ہمیں کہتا ہے جیون تناو رہیت ہو اور سپر باتم کا انتی مکشب کیا ہے ماں ہمیں کہتا ہے ہمارا جیون منگل میں ہو سندر ہو پرسنتہ پون ہو بھاگیا سالی ہو تناو رہیت اور منگل میں ہو جب ہم سپر باتم بولتے ہوئے منگل کام نہ کرتے ہیں ارے باقی سب چھوڑو یہ ہماری بھارتی ہے مہان سنسکرتی اس سنسکرتی کو پرنام کرو اس بھارت کی ماتی کو پرنام کرو مانتا ہوں اس بھارت کی ماتی نے آئنسٹین جیسے ویگیانکوں کو پیدا نہیں کیا اس بھارت کی ماتی نے سکندر جیسے یودھاؤں کو پیدا نہیں کیا ہوگا پر یہ میرے دیش کے درتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی اگر ہم یہ کہتا ہے میرے دیش کے درتی نے ہیرے موتی اور سونا اگلہ ہے تو یہ ہیرے موتی کوئی زمینوں سے نکل کر نہیں آئے کہ جیسے چھتیس گھڑ میں لوہا نکل کر آتا ہے ایسے جمین سے نکل کر نہیں آئے ہیں یہ ہیرے اور موٹی منشت کے مستش کسے نکل کر آئے ہیں یہ ہماری پرارتنا ہے سروے بھون تو سکھینا سنا کبھی کتنی مہن پرارتنا ہے ہم اپنوں کو سکھ نہیں دیتے پر پرارتنا کیا کرتے ہیں سروے بھون تو سکھینا سروے سنت نرامیہ تراجر جگت میں جتنے جیو ہیں سب سکھی ہوں سب سوست ہوں سروے سنت نرامیہ سروے بھدرانی پشن تو ماں کس چھت دک بھاگ بھاویت کسی کی جیون میں دربھاگیہ وسوی کوئی دکھ نہ آ جائے کیا کرتے ہیں ہم پرارتنا کیا کرتے ہیں دربھاگیہ سامنے والے کا بھاگیہ خراب ہے تب بھی بھگوان میں تم سے پرارتنا کرتا ہوں اس کے بھاگیہ کا اس کو صد پرنام دینا اس کی جیون میں کبھی دکھ نہ آئے کوئی بیماری نہ آئے کوئی روگ نہ آئے یہ ہماری مہان پرارتنا اس دیش کی رئی ہے سروے بھون تو سکھے نہ اور یاد رکھنا جب آپ کہتے ہیں بھگوان تم مجھے سکھ دے تو بھگوان مہن رہتا ہے جب آپ کہتے ہیں بھگوان تم سب کو سکھ دے تو سروات آپ سے کرتا ہے سمجھ میں آئی جب آپ کہتے ہیں بھگوان تم کیا کر سب کو سکھ دے تو سروات کس سے ہوتی ہے آپ سے ہوتی ہے تو آج سے مند بنا لو میں جب بھی بولوں گا ایسی بھاسہ بولوں گا کے سامنے والے ایک مند کو کشیاں ملے میں کبھی بھی بینگیا میں نہیں بولوں گا میں کبھی بھی ٹیڑا نہیں بولوں گا میں کبھی کسی کے مجاک نہیں اڑاؤں گا میں کبھی بھی ٹپنی کی بھاسا کا پریوگ نہیں کروں گا میں کبھی کسی کا من دکھ ایش شبدوں کے استعمال نہیں کروں گا میں اپنی ساسو ماں کے لیے بھی اپنی ننن کے لیے کبھی کوئی ایش شبد کے استعمال نہیں کروں گے جس سے میری ساسو ماں کے دل میں چھید ہو میں اپنی بہو کے لیے ایسی بھاسک استعمال نہیں کروں گی جس سے مند میں دوری ہو میں جب بھی اس کے پیہر کے لیے بولوں گے پوجیٹیو بولوں گی آپ جب بھی اپنی ننن کے لیے اپنی ممی کے سامنے بولیں گے پوجیٹیو بولیں گے ہم ایسا کہیں گے میری ننن بہت اچھی ہے ماں ارے دیدی کیا چلی گی گھر سنا سنا ہو گیا یہ شبد ہی تو ہے جن سے آپ اپنی مند کی بات کہہ سکتے ہیں اور سامنے والے کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں سمجھ دو کوئی آدمی بہت گورا ہے سمجھ دو گورا ہے اب گورے کو کیا کروگے کتاک دیکھوگے گورا ہے گورا ہے گورا ہے گورا ہے گورا ہے آلے میں سجا کے رکھ لو بس اس کے لئے تو کئی کام کا نہیں ہے نا گورا رنگ دو دن اچھا لگتا ہے زیادہ دھن دو مہینے اچھا لگتا ہے پر آدمی کی میٹھی زبان زندگی بھر تک اچھی لگتی ہے تیہ مان کر چلنا آپ کتنے بھی گورے گھٹیں ایک ساسو ماں کے دو بہویں آئی ایک گوری گھٹ اور ایک مارے جڑی ٹھیک تو منہ آپ کیا میں گھالے ہو کالے میں گھالے ہو منہ معلوم ہے ابھی یہاں تو کہیں گے نہیں باپ جی آپ سامنے ہو بار جا کے کہیں گے آپ پتہ یہ سامنے ہو کہا باقی تو باپ جی کالائی ہے تو ایک ساسو ماں کے دو بہویں ہیں ایک گوری گھٹ اور ایک سامنے ہو ہاں پتی کو تو گوری پتنی اچھی لگے گی تیہ ہے پر ساسو ماں کو تو وہی بہو اچھی لگے گی جو مٹھاس سے پریم سے اور شالینتہ سے بولے گی بھلی وہ سامنے ہو بھی کیوں نہیں ہے بھلی وہ گریب کے گھر سے بھی کیوں نہیں آئی ہے پر وہ ہمیسہ سشٹ بولے گی مشٹ بولے گی مدر بولے گی پریہ بولے گی ساسو ماں کے دل کی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بولے گی آج نہیں تو کل وہ گھر کے سب لوگوں کے دلوں میں راج کرنے میں سفل ہو جائے گی گورا تو چونہ بھی بہت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے چونہ کھایا ہے کھایا ہے لگایا تو سب نہیں ہے کسی کے کھایا ہوگا کی نہیں ہوگا پر لگایا تو ہے اگر لگایا ہے تو بتاؤ چونہی کا رنگ کیسا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے گورا ہوتا ہے چونہ ہوئے تو گور گٹ ہے ایک وار آدھو چمچ موں میں ڈالنے دیکھو تو پتو لگ جائے اس کا پرنام کیا ہوتا ہے چونو ہوتا تو گورا گٹ ہے پر آدھا چمچ موں میں ڈالنے تو پرنام لگ جائے گا اس لئے دنیا میں مہان وہ نہیں ہوتا جس کا چہرہ سندر ہوتا ہے دنیا میں مہان وہ بھی نہیں ہوتا جس کے پاس دھن زیادہ ہوتا ہے دنیا میں لوگوں کے دلوں میں جگہ وہ بھی نہیں بناتا جس کے پاس زمین زیادہ زیادہ ہوتا ہے دنیا میں لوگوں کے دلوں میں وہی وقتی جگہ بناتا ہے جس کی جبان میں طاقت ہوتی ہے یہ وانی کی طاقت ہے میرے بھائی کہ بھگوان محویر کے ساندھیے میں آ کر دو منٹ کی وانی سن کر چند کوسک جیسا ساپ بھی شاوق بن جاتا ہے یہ جبان کی طاقت ہے میرے بھائی یہ آدمی کے وانی کی طاقت ہے کہ جب ہنمان لنکا میں جانے کے لیے جب کاروی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا بل نہیں پہچان پاتے اور کہتے ہیں میں چار سو یوجن کے سمدر کو پار کر کے سیتا کی کھوچ کے لیے لنکا کیسے جاؤں تب پاس میں کھڑے ہوئے جانب وانت ان کے بیتر اپنی جبان سے آتما وشواس پیدا کرتے ہیں اور آتما وشواس پیدا کرتے کہتے ہیں ارے بالپنے روی بخش لیو تب تینوں لوگ بھائیو اندی یار تب جانب وانت انمان کے بیتر اپنی جبان سے آتما وشواس پیدا کرتے ہیں یہ آدمی کے جبان کی طاقت ہے میں کہتا ہوں اپنی ماں سے بھی بولو نا بات چیت کرو تو ماں گھراؤ کرے ارے مہارو بیٹو وہ لے تو یوں لگیا انہرے موں مصوم موتی جھر رہا ہے یہ زبان ہے یہ وانی ہے چاہو تو اسے بان بنا لو چاہو تو اسے وینہ بنا لو سمجھ میں آگے کیا کیا شعبدکام انہیں بول لو مو سے یہ وانی ہے چاہو تو اسے کیا بنا لو بان بنا لو جو دوسروں کے دلوں میں چھبے گی اور چاہو تو اسے سنگیت پیدا کرنے والی وینہ بنا لو جو دوسروں کے دلوں میں راج کرے گی تو میں نے کہا جب بھی بولو جس سے بھی بولو جہاں بھی بولو جس مقام پر بھی بولو پہلی ضرورتیں ہیں سشٹ بولو اور دوسرا میں نے کیا اسے کب دکا مو سے بولو تو مشٹ بولو پکا نیم آسے پکا نیم جب بھی بولیں گے فیصلہ کر لو جب بھی بولیں گے مشٹ بولیں گے جب بھی بولیں گے میٹھا بولیں گے میٹھا بولو بھئی نہیں نوٹ کر لینا سمجھ گئے نا سم امیر لوگوں اگر دو میٹھے بول بول لیے دو سممان کی باسہ بول لی دو اگر مدھر وچن بول لیے تو نہ تو اس سے آپ کا سونا چاندی کم ہونے والا ہے نہ آپ کی زیادات کم ہونے والی ہے پر دوسروں کے دلوں میں جگہ بڑھنے والی ہے اب پہلے گیت کا آنند لیتے ہیں میٹھا میٹھا بولتے ہیں اور اس کے بعد آج کے میں خاص سات منطر آپ کو دے رہا ہوں کہ ہم کیسے بولیں کہ سامنے والے کے دل میں ہم راج کریں میٹھا میٹھا بول تھا رو کئی لاؤ گے کئی لاؤ گے جی تھا رو کئی لاؤ گے جو تو میٹھا میٹھا سب کائیں گے گن گدائیں گے جو ٹھیڑ پیچھے بیٹھے ہیں نا ہاتھ بھی کھولو جوان بھی کھولو میٹھا میٹھا بول تھا رو کئی لاؤ گے کئی لاؤ گے جی تھا رو کئی لاؤ گے جو تو میٹھا میٹھا ارے میٹھا میٹھا بھائیہ مٹھو مٹھو بول تھا رو کئی لاغے کئی لاؤ گے جی تھا رو کئی لاغے سنسار کوئی رو گھر نہیں چے قد نکلے پرانے خبر نہیں مٹھو مٹھو بول تھا رو کئی لاؤ گے کئی لاؤ گے جی تھا رو کئی لاؤ گے چار دینا رو جینوں ہیں سنسار چار دینا رو جینوں ہیں سنسار تھاری ماری چھوڑ کر آن سب پیار اور چار دینا رو جینوں ہیں سنسار تھاری ماری چھوڑ کر آن سب پیار سب پریم رو پیالو پیووں کیوں سنسار کوئی رو گھر نہیں اور کد نکلے پرانے کبر نہیں تو تو میٹھو میٹھو بول تھارو کئی لاؤ گے بھائیو میٹھو میٹھو بول تھارو کئی لاؤ گے اب گون چھوڑو گون ری کرلا بار بولو اب گون چھوڑو گون ری کرلا بار جیوان میں ہو آنندری برسار میٹھاس رو احساس لو میٹھاس رو احساس لو کیوں بولو سنسار کوئی رو سب بولو سنگیت دیمے کرنے میں سب کی آواز سنوں گا سنسار کوئی اور کد نکلے تو میٹھو میٹھو بول تھارو کئی لاؤ گیا کئی لاؤ گیا جی تھارو اس گیت کی رچنا تب ہوئی تھی جب ہمارا جودپور کے گاندھی بیدان میں چاترماس تھا بہت سال پہلے چندرپرو جی مہرادی گیت بنایا تھا میٹھو میٹھو بول تھارو کئی لاؤ گیا جودپور کا تو اتنا پاپولر گیت ہو گیا تھا ہر آدمی کے جبان پر موبائل ٹون ہر آدمی کے موبائل ٹون یو ہی بن گئی تھی میٹھو میٹھو بول تھارو کئی لاؤ گیا کیونکہ سنسار کوئی رو گھر نہیں اور کد نکلے پرانہ خبر نہیں وہ پروچن مالا ہماری پوری ہوئی گاندھی بیدان میں اور پروچن مالا پوری ہونے کے بعد ایک دن کی بات ہے ایک ماتہ جی میرے پاس آئے اور آ کر کہا باب جی آپ کے پروچنوں نے میرے گھر میں مصیبت کھڑی کر دی میں سوچ ہی ہو اوڑبہ مارے اوپر کیوں دے رہے ہو نہیں باب جی آپ پروچن مارے گھر میں کتی مصیبت آئی گی آپ نے کہیں بتاؤں میں کہیں یہ ماتہ میں تو جد بھی بولا لوگوں نے جوڑنے بات کرنا لوگوں نے ملاؤنے بات کرنا آپس میں ایک دنجھے نے قریب لاؤنے بات کرنا آپ ایڑی کہیں بات کر رہے ہو کہ ارے باب جی کہیں بتاؤں آپ نے مارے گھر میں مصیبت کھڑی ہوگی میں کہیں ہوئی ہو کہیں ارے باب جی بیندرین ایک سبد کہیں بولوں پچھو گانوں سناوے ماتہ جی میٹھو میٹھو بول تھر کئی لاغے کئی لاغے جی سنسار کوئی رو گھر نہیں سنسار کوئی رو گھر نہیں اور کد نکلے پرانے کبر نہیں میٹھو میٹھو بول تھر کئی لاغے کئی لاغے جی تھر کئی لاغے جین گھر میں سب ہل ملنے ریوے اوڑ گھر پربجی موتیاں برسا جین گھر میں سب ہل ملنے ریوے اوڑ گھر پربجی موتیاں برسا میٹھاس رو اے ساس لو سنسار کوئی رو گھر نہیں کد نکلے پرانے کبر نہیں مٹو میٹو بول تھر کئی لاغے کئی لاغے جی تھر کئی لاغے مات پتانے جانوں تھے بگوان اوڑ ری سیوہ ہے پربرو سممان بولو بولو مات پتانے سب گالو تھیڑ پیچھے تک جو لوگ بیٹھے وہ بھی گالو اچھو تے مت رہ جانوں مات پتا کی دعائیں مل جائے گی ان کے سممان میں گالو مات پتانے جانوں تھے بگوان مات پتانے جانوں مات پتانے جانوں میٹھو مات پتانے جانوں ہاتھ پڑھ کر کے آنن ссыл بھائیوی در ویدئے در ویدئے میکنو 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 میکن کئی لاغے جی تھا رو کئی لاغے کیونکہ سنسار کوئی رو اور کد نکلے کنواستے میٹھو میٹھو بول تھا رو کئی لاغے کئی لاغے جی تھا رو میں نے کہا تین باتیں بولنے میں دھیان نہ کھو نمبر ایک سرشٹ نمبر دو اور نمبر تین اب میں بات کہہ کر پھر سات منتر دے رہا ہوں کہ سب کے دلوں میں ہم کیسے راج کریں اور وہ تیسری بات کہتا ہوں سشٹ مشٹ اور تیسرا منتر جیون سے جوڑو جب بھی بولیں گے اسشٹ بولیں گے اسشٹ مطلب پریہ وہ کہتا ہے نا یہ میرے اسشٹ جن ہے کون ہے میرے پریہ جن ہے سنتے پریہ لگے آنند آجائے من میں خوشیاں آجائے من میں ارے واہ سا واہ کیا بات کہی ہے انہوں نے کیا بات میں کرامات کہی ہے انہوں نے ارے سن کر کے لگتا ہے بس یہ بولتے رہے اور ہم سنتے رہے اور ہم امرد کو پیتے رہے بس ایسا آنندہ برستہ ہے جب وہ بولتے ہیں کہ پوچھو سب ایسا لگتا ہے کہ موٹی جر رہے ہیں مو سے ارے امرد برستہ ہے مو سے ہم جب بھی کسی سے بات کریں تو سات باتوں کا ہمیں سا دھیان رکھیں نمبر ایک بات سروک کرنے سے پہلے پہلا منتر جوڑ کر رکھیں اور وہ ہے اپنے مکمدرہ ہمیں سا پوجیٹیو رکھیں کیا مو چڑھا کر دیں بولنا کوئی سب کہیں ہیں بولیوں نہیں اپنی بھاسہ میں تین شبدوں کا بار بار استعمال کیجئے انگلے لے لو میں گناہ دوں تین شبدوں کا بار بار استعمال کیجئے آپ جتنی بار ان کا استعمال کریں گے آپ اتنی بار سکھی رہیں گے آپ سکھی آپ کی پکنی سکھی آپ کے جائے سکھی اور آپ جن سے جائے وہ بھی سکھی تین باتیں جب بھی بولو ہمیسا دھیان رکھو اپنی بھاسہ میں ایک شبد دن بھر میں سو بار ضرور یوز کرو اور وہ ہے پلیز بولو تو پلیز بولو نا بولو نا پلیز پلیز بولو نا پلیز جب بھی اگر آپ کو دھرم پتنی سے بھی پانی کی گلاس مانگا نیا ایک گلاس پانی لاؤ چار میمان آئے نا فٹا فٹ چائے بنا لو ارے سنو یہیں کہ ماں نبھاویں یہاں بیٹھے تو ہوں گے پر کھڑا نہیں کروں گا ہم لوگ وہاں تھے ایک جگہ پان ٹھہرے ہوئے تھے نا ارے وہ ڈگمبر مندر کے پیچھے پان ٹھہرے تھے نا جہاں سے شام کو ویہار کیا تھا ڈیوری تو وہاں ہم رکھے ہوئے تھے تو ایدھر سے خوب سارے لوگ آئے ہوئے تھے لوگ بولتے کیسے میں نمونہ بتا رہا یہ تو رائے پور ہے یہاں رائے چنجی ایک ہو جو تو اجار ملیں گے حکوم چنجی گلی گلی میں بھرے ہوئے گیان چنجی ہریک آدمی ہے تو تو تمہیں وہ مندر کے پیچھے ٹھہرے تھے نا جو سمیں وہاں آئے تھے کئیوں کو یاد ہوگا پیچھے دو جنوں میں ٹھہرے ہوئے تھے اتنے میں ایک بالا گھار سے وقتی آئے دو چیار پریوار آئے باپ جی آپ رو گھڑوں نام سنی ہو پروچن سنا روز ٹی وی میں دیکھا معلوم معلوم پڑی ہو کہ آپ ادھر سے گجر رہے ہو باپ جی تو میں آپ رہے دسن کرنے آئے تو میں یہی پوچھا ہوں کہ کٹھا سوایا کہ باپ جی بالا گھار سوایا سنیوں کی بات میرے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا ہے یہی پر کھڑا نہیں کروں گا تو میرے پاس ایک آدمی بیٹھا اس کا سسرال بالا گھار میں ہے تو اس نے مجھے کان میں کہا باپ جی ان کا تو بالا گھار ہے میرے تو بالا گھار ہے تو لوگ تیڑے بولنے میں کم ہی رکھتے نہیں ہو وقت آنے پر جب بھی بولو اپنی بات اسے تو سامنے والوں کو پلیز سب دھرم پتنی کو بولنا ہے نا اب وہ مہمان تو گھر میں آ گئے ڈیڑھ بجے ہیں اور آپ کی بری عادت کیا بتاؤں پتہ ہے چوکہ اٹھ گیا ہے پرتن دھل گئے ہیں بہرانی اپنے بیڈروم بے دس بڑا آرام کرنے کے لئے چلی گئی ہے اور آپ اپنی سکھتی بھگاڑنے کے لئے پوچھ لیتے ہیں بوجن کرو سا اور سامنے والا بھی کوئی میرے جیسا اور ترد بردیاں ہاں سا اور آپ تو پس گیا سا بے کہیں کرا سا آپ نے تو پوچھا یار دو بجے جیم کیا ہوں گے اور وہ سوچ کے آئیں گے کہ انہی کیا جیمیں گے اپنے بیچ میں کہاں جیمیں گے جائیں گے تو پوچھیں گے تو ادھر ہی جیم لیں گے وہ تو سوچ کہ آپ کو امیت ہی نہ کریں گے اور وہ پکا سوچ کے آئیت ہاں ہی بھریں گے اب آپ نے ان کو پوچھا بوجن کرو سا یا جو بھی مجھے نہیں پتا رائیپور میں کس سٹیل میں بولتے ہیں پر ایسی بولتے ہوں گے نا مہاروڑے میں بوجن کرو سا آپ تو پھٹرا پر بولی دو بجے کوئی بوجنوں ٹائم ہوئے گئے چک کچن ویچن سب ساف ہو گیا برتن برتن دل گیا پہنچو لائے گیو اور اب آپ کو بوجن کرو سا ابے بی بی گرو اچھا ٹھیک کیا کرو سا ابے آپ کہیں کر سو وہ جاکی ایک سیکنڈ ہوا ہی ہے ان کو جاکی ابھی لیٹے ہوئے اور آپ آواز دیں گے بیننی یا جو بھی ہے مجھے نہیں پتا ارے چار میمان ہے تھوڑا کھانوں بڑھو باکسی پاپا جی اب دیکھو میں بتا رہا ہوں ہمارے مدراؤں کیا کیا فرق پڑتا ہے دستہ عائے گی اب درگ کی چار میمان رضناد گاوں کے آئے ہیں کہ کوئی بھی آئے ہیں اب ان کے لیے اب دو سبجی بھی بنانے پڑے گے اور وہ یوں پٹک کے یوں کر رہے ہیں یہاں کر رہے ہیں یہاں کر رہے ہیں وہ بہت پڑا ہے کبھی تاوا پٹکتے کبھی میں پٹکتے کبھی بھوگو نہ پٹکتے کھانہ پناہ رہی ہے اور وہ آدھے گھنڈے تا کھٹک 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 چلتے ہوئے بنا رہی ہوں اور آپ پوچھیں گے بیٹا کھانا بن کے بنا رہی ہوں تو پاپا آپ کو پتا ہے جو انہوں نے کھانے کے ہاں برینا ان کو تین بار مند میں جرور آئے گا یار اپنے ہاں بڑھ کے بھول کر دی اتھی بات تو پکی ہے آئے گا تین بار تو مند میں جرور آئے گا اب آپ یہ مت کہنا مراج آپ تو دس سال کے مراج بنے ہو آپ کو کیسے پتا بابا سب جانتا ہے وہاں دس سال کا مراج بنے تو دنیا سے نکل گیا سب میں بھی دیکھتا ہوں دنیا میں تو اب وہ اٹھا پٹک کر کے کھانا بن کے آئے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں تین سبجیاں بھی ہوگی تھوڑی مٹھائی بھی ہوگی ڈال چاوال بھی ہوں گے روٹیا بھی ہوں گے پر کھاتے بھی اتنا مجھا نہیں آئے گا وہی اب دیکھو میں دوسرا روح بتا رہا ہوں آپ نے آواز دی بیٹا نیچے آؤ تو آہ پدھارے نیچے بہرانی آئی اوہ پدھارے دیکھو اپنے بیٹھا یہ رازنات گام سے اپنے مہمان آئے ہیں ارے میرے بہرانی اتنا اچھا کھانا بناتی ہے کھاؤ تو انگولی ساتھ میں کھاچو اتنا اچھا کھانا بناتی ہے آپ لوگ بھی بھوجن کرو نا بھائی سب اور وہ ہاں بھریں گے تب وہ بہو اندر جائے گے اب میں آپ کو بتاؤں یہ سوچ کر وہ مسکرہ تیوے کیونکہ دھائی بزگی ہے آپ کوئی ککڑیاں کھاتی بھینڈی صداری جاتی ہے کیا آپ کو چالو بھگوئی جاتی ہے کیا اتنا کوئی ہوتا ہے کیا بھائی کہہ دیتے ہیں یہ تو ایک منٹ میں بیٹھے بیٹھے تو اب کیا بنے گی پاپڑ کی سبجی بس پاپا میں ابھی ایک منٹ میں منع کیلائی ادھر پاپڑ کی سبجی بنی ادھر آٹا بھگویا ادھر روٹی اتری اور کھانا تیار اور وہ مسکرہ تیوے بس آپ کو بھوجن کرنے بیٹھے سام ایک ایک گرم روٹی ایک ایک گرم روٹی لا رہے ہوں کھایا کیا کیا کیول پاپڑ کے سبجی اور روٹی پر کھانے مانے کو لے گیا رکھانے میں مزا آگیا یہ ہے آدمی کے مادر یہ بڑے بیوار کا کمال کس کو مٹھائی چاہیے رکھانے میں کس کو چاہیے روز روز مٹھائیاں یہ جو پریم منوہار مٹھاس مادر یہ ہوتا ہے نا اس لیے جب بھی کسی کو کام سوپونا تو جیون کا نیم بنا دو یہ جیون کے کلا کا پارٹ پڑا رہا ہوں یہ آپ گھر میں لاغو کرلو آپ کا گھر زنت نہ بن جائے تو مجھ سے آکے کہنا اور لاغو یہ کرلو آج سے اپنے گھر میں جوڑ لینا اپنی بہورانی کو اپنی دھرم پتنی کو بھی کام سوپو پریز تھوڑا تھوڑا ایک گلاس جل لے کرانا حکم مت چلاو حکم چنجی مت بنو اپنی زبان کو تھوڑا سافٹ کرو اور سافٹ کر کے پہلے باسہ لاؤ اور جب پانی کا گلاس آجا تو پیکر لار صاحب کے طرح بیٹھے مت رو اب کیا بولو ہی ہمائی لوگوں کو سب کو بتا ہے کیونکہ یہ سننا پسند کرتے اور آپ نہیں بولتے پہلے جب بات کرنی ہو تو بولو پریز اس کے بعد کام ہو گیا تو اور ہاں اگر خود سے گلتی ہو جائے تو میں ہاتھ جڑ کے کہتا ہوں اس شبد کا بار بار استعمال کرنا بہت سکر ہوگے اپنے جھوٹے انکار کو بیچ میں مت آنے دینا اپنے ایگو کو بیچ میں مت آنے دینا میں بڑھا ہوں یہ بیچ میں مت آنے دینا جھر سے گھر میں پریم اور سورگ کو گولنے کے لیے گھر کے واتوان کو پوجیٹی بنانے کے لیے گھر میں مادوریہ کو گولنے کے لیے اگر آپ بڑے ہیں تو بڑھپن دکھائیے اور جھر سے کہیے آئیم سوری یہ سوری کہتے ہی اگر سمادھان نکلتا ہے تو گھر سورگ بنتا ہے گھر میں بڑھا وہ نہیں ہوتا جو عمرہ میں بڑھا ہوتا ہے کیا کہا میں نے بول لو کم سے کم عمرہ والے لوگ تو بولی لو گھر میں بڑھا وہ نہیں ہوتا جو عمرہ میں بڑھا ہوتا ہے میری ماتوں گھر میں بڑھا وہ بھی نہیں ہوتا جو پیسے میں بڑھا ہوتا ہے گھر میں بڑھا وہ ہوتا ہے جو گھر کو ایک رکھنے کے لیے جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ گھر میں سب سے بڑھا ہوتا ہے جو جھکا کیونکہ گجرات میں ایک بڑی پیاری سیکاہوت ہے جے نمے تیسہونے گمے بولو موں سے جے نمے تم نے تھوڑھوڑ گجراتی سمجھ میں آوڑے چھنا بس تو سمجھ لو جے نمے تیسہونے گمے جو ونمر ہے جو جھکے گا جو جھک کر رہتا ہے وہ وقتی ہمیشہ سب کے دلوں میں راج کرتا ہے تو پہلا میں نے کہا اپنے موں سے ہمیشہ بولو بولو موں سے بولو پلیز نمبر دو نمبر تین آج کم سے کم پچاس وار ان کو ضرور بول لینا کل آؤ تو مجھے بتانا اس کے پرنام اچھے آئے کی بورے آئے اگر بورے آئے تو کل سے مت بولنا اور اچھے آئے تو کل سے جاری رکھنا تو میں نے کہا جب بھی کسی سے بات کرنی شروع کرو تو پہلا کام اپنی مخمدرہ ٹھیک کرو موں چڑھاک نمبر دو جب بھی کسی سے بات کرو تو اپنی ہاتھ کی مدرہ پہلے پرنام کرو پرنام بھائی صاحب میں ادھر سے آیا ہوں مجھے مندری جیسے بھیجا ہے آپ کو کوئی سندیز دینے کے لیے بھیجا ہے بہت بہت نمسکار بھائی صاحب اب اپنی بات کو شروعات کیجئے کیونکہ آپ نے اپنی بات کی شروعات ونمرتہ سے کیے نا تو سامنے والا جلدی ٹیڑھا نہیں ہو پائے گا سامنے والا آپ پر ہاوی نہیں ہو پائے گا سامنے والا اب شبد کا پریوگ نہیں کر پائے گا آپ نے پہلا تو مسکان سے بھی لا کس سے بولا ہے مسکان سے آپ نے مقبض رہا ٹھیک کیا آپ نے مسکراتے ہوئے بولا ہے نمبر دو آپ نے کیا بولا ہے نمبر تاثے بولا ہے نمبر تین جب بھی بولیں یاد رکھیں ایسی کوئی بات نہ بولیں جس سے نیگٹیو پرنام آتا ہو وہی بات بولیں جو پوجیٹیو پرنام دیتی ہے جو سکاراتمک پرنام دیتی ہو جو اچھے پرنام دیتی ہو ہمیشہ جب بھی کسی بھاسا کا استعمال کریں تو ہمیشہ پریم سے مٹھاس سے سممان سے اپنی بھاسا بولیں ہاں اپنی بھاسا میں بھی ویک رکھیں کبھی بھی آپ شبدہ نہ بولیں یہ بھارت کا درباگیا ہے بھارت کا درباگیا ہے میرے بھائی اور میں جرم سے سنتا آیا ہوں میں اس کے درباگیا نہیں کوئی اور کیا کہوں اس بھارت کے سب سے دو مہان سبدیں ہیں ایک ماں ہوتی ہے اور بہن ہوتی ہے اور بھارت کے سب سے گندی گالیاں انہی دو شبدوں پر ہوتی ہے اس سے بڑا ہماری بھاسا کا درباگیا اور نرک کیا ہو سکتا ہے دو مہان شبدیں ہمارے بھارت کے ایک ماں اور ایک بہن اور ہمارے دیش کا درباگیا ہماری بھاسا کا درباگیا ہماری استعمال کی بھاسا ہے کہ ہم جب بولتے ہیں تو ویویک نہیں رکھتے ہیں انہی مہان شبدوں پر گالی نکالنے کا پریوک کرتے ہیں ٹھیک کرو اپنی زبان کو ٹھیک کرو میرے بھائی نہیں تھی یہ زبان ہے جو آپ کے کتنے جنبوں جنبوں کے کرموں کا بندن کراتی ہے یہ دو مہان شبدیں ہیں نا سمجھ گئے نا اور انہی پرم گالی گلوچ کر لیتے ہیں ششت تاسے بولو میں نے کہا جب بھی بولو پوجیٹیو شبدوں کا استعمال کرو اور کبھی بھی ایسی بھاسا کا استعمال مت کرو جس سے سامنے والے کے مند میں پیڑا پہنچے اب شبد بھول چک کر زندگی میں مت بولیے گا آج سے سوگن دکھاؤ جو لوگ ہم سے تھوڑا سا بھی پریم کرتے ہیں میں جھولی فیلا رہا ہوں اپنی کاملی اپنی چدر آگے بڑھا رہا ہوں اور آپ سے گرو دکھشنا مانگ رہا ہوں مانگ لو ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے گرو دکھشنا مانگ رہا ہوں آج سے نیم لے لو چاہے جیسا کرو دکھا شاہے اور بھی پیت واتان ہو میں اپنے موں سے کبھی بھی اب شبد اور گالی کا پریوگ نہیں کروں نہیں کروں نیم لے لو من کو پکا بنا لو اور جس دن موں سے گالی نکل جا تب ایک چانٹا کس کو کس کو ایک ابھی کھا لو تاکہ ایڈوانس تنیاری رہے آپ کے ایک چانٹا خود کے گال پر دینا بدھو پھر چکے تیرے موں سے نکل گی گالی اور ایک چانٹا خود کے گال پر گانا معلوم یاد رکھنا دنیا میں ایک ہی ویکٹی جو آپ کو ڈنڈٹ کر کے سدھار سکتا وہ آپ خود ہیں اور خود خود کو ڈنڈٹ کیجئے میں ہمیسہ بھاسا سمیتی اور وچن گپتی کے شبدوں کو سنتا ہوایا ہوں میرے موں سے آپ شبدیں کیسے نکل گئے میرے موں سے اسمان کی بھاسا اور ہاں انتیم بات کہہ کر جو میں آپ کو کھڑا کر رہا ہوں تو کہوں گا اور وہ ہے کبھی بھی بول چالے میں گاں تھمت باندھو بول لیا چال لیا ملیا جلیا کتم بات کدی نے بول لیا کدی نے چالیا کدی نے ملیا آپاں اے کیا رہا کھمت کھامنا ہو بیٹی رہا باپا تو جب ملے جلے نہیں تو کائے کہ کھمت کھامنا ہے پر اگر ملے جلے ہے زندگی میں تو ایک بات تہہ کر لو من میں کبھی بھی گانٹھ مت باندھو کیا کہا میرے بول لوں موں سے کیا مت باندھو موں سے بول لوں میں ایک بہت پیاری گھٹنا کو لائیو کر رہا ہوں یہ وہ گھٹنا ہے جو زندگی بھر تک آپ کو پریم شانتے اور آنند میں جینے کے پریرنا دیتی رہے گی یہ وہ مہان گھٹنا میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو جیون میں کبھی بھی آپ کے جیون میں تنہا پیدا نہیں کرے گی اور ہم اس گھٹنا کو اب لائیو کر رہا ہوں لائیو اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ گھٹنا ہو بہو ہمارے ساتھ گھٹی ہوئی ہے ہم ایک شہر میں تھے جیسے ابھی ہمارے یہاں پروچن چل رہے ہیں باون تیپن دن تک میدان میں چلیں گے اور اس کے بعد جو ہم دو مہینہ اور رائیپور میں رہیں گے تو نگر کے الگ الگ کالونیوں میں الگ الگ شیطروں میں ودیالےوں میں کالیجوں میں کاراگاروں میں کالونیوں میں اور اور جو اسطحانے وہاں سب جگہ ہمارے پروچن ہوں گے تو اس شہر میں بھی جہاں ہمارا چاتھ روماس تھا پہلے میدان میں ہماری پروچن مالا ہوئی اور میدان میں پروچن مالا کے بعد شہر کی الگ الگ کالونیوں میں پروچن مالا ہونے شروعی اسی چاترماس میں ایک نیا امیر وقتی ہمارا بکت بنا بہت دھیان سے سننا میں گھٹنا کو لائیو کر رہا ہوں مطلب اکشان سہو جیسی گھٹی ہمارے ساتھ میں ویسا ہی بول لہا ہوں آپ یہی سمجھیں آپ کے سامنے للیت پراب نہیں ہے ایک ٹی وی آگئی ہے اور ٹی وی میں آپ اس گھٹنا کو دیکھ رہے ہیں اور ایک مہنوبھاؤ ہم سے نئے نئے جڑے بڑے امیر تھے انہوں نے کہا باب جی میری کچھ آئے میں نے کہا بولو کہ باب جی میری کچھ ہے میں سکل سماج کا جیمن اور آپ کا پروچن کرنا چاہتا ہوں بلہ میں چاہتا ہوں اس دن سماج کے کسی گھر میں بھی چولا دہ جلے پورا سماج وہیں بھوجن کریں اور آپ کا پروچن بھی کرنا چاہتا ہوں لگ بگ بیس ہزار لوگوں کا کھانا میں نے کہا بھئی دیکھو ہمارے پروچن کے لیے بھوجن بھوجن کی جرورت ہے نہیں اور پھر آپ کی اگر اچھا ہے تو میں انترائے دوں گا نہیں آپ کی مرضی آپ پریم سے کرو ہمیں تو گجرورت نہیں نہیں باب جی بس میری اچھا ہے آپ ہمارے نگر میں آئے ہیں بس ایک تو سکل سماج کا جیمن ہونا ہی چاہیے ہاں بڑھ دی گئی اس نے سماج کی سکل سماج کی میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے سب نرنے ہو گیا اور میں آپ کو کیا بتاؤں اس سے بھی بڑا پندال اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اتنے لوگوں کو بیٹھانا ہے تو بڑا پندال بڑا بھیوجن کا پندال الگ یہ الگ وہ الگ پورے شہر بھر میں اس کے قریب تیس چالیس لوگ ایک ایک گھر گھر میں کار ایک ایک گھر گھر میں نیمن مطلب وہ مہینے بڑھ تک لگائی رہا کاریکرم کے ٹھیک ایک دن پہلے یہ سماج کے چار پانچ وڈیل لوگ میرے پاس آئے وڈیل مطلب بڑے لوگ میرے پاس آئے اور آکر کا گردیو رکھا ہے مطلب کہ سچائی یہ ہے یہ دو سگے بھائی ہیں ماں جائے دو بھائی ہیں ان میں آنا جانا بند ہے بولچال بند ہے ملنا جلنا بند ہے یہ کہہ رہا کل سگل سماج کا جیمن ہے پر سارے کے سارے لوگ آئیں گے دس کے دس اجار گھر کے لوگ آئیں گے پر اس کا سگا بھائی کھانے میں نہیں آئے گا نہ اس نے بھلایا ہے نہ کار میں نام چھاپا ہے نہ یہ دینے کار گیا ہے نہ وہ آئیں گے آپ جہاں جاتے ہیں بھائی بھائی کو ملانے کا چمت کار کرتے ہیں آج آپ کچھ کر دو میں نے کہا بھائی اب وہ جو دوسرا بھائی ہے اس کو تو ہم جانتے نہیں ہیں اب یہ جو ہمارے ابھی نئے نئے بھگت بنے ہیں جو کارکرم کر رہے ہیں ان کو بلاؤ ہم سمجھا دیتے ہیں بھائی میرا تو یہی رولے میں سمجھا سکتا ہوں وہ پتی پتنی دونوں آئے فون کر آئے گیا حکم باب جی حکم باب جی میں نے بھی ان کی تاریف کی ملانے کا صاحب آپ اتنا بڑا کارکرم کر رہے ہیں ہماری جیون کا بھی یادگار کارکرم کی بیس بیس جالوں کا کھانا اور اتنا پروچن اتنا بڑا کھڑچہ آپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات آپ کا بھی نندن ہے سب کو آئے باب جی کہ گھر گھر میں نیمنٹرہ چلا گیا ایک گھر باقی نہیں پوری لشت پوری کر دی گیا باب جی مہینے بھر سے میں اسی میں لگا رہا یہ وہ وہ میں نے کہا آپ کوئی پریوار میں باقی نہیں رہ جائے کوئی گھر والا کوئی رہ نہیں جائے اوڑ بھائے گا میں تو بیسی اس لئے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کوئی آپ کا بھائی میں نے جیسی بھائی کہا اور بھائی کہتے ہی وہ بول پڑے باب جی ہم آپ کو چھپانا نہیں چاہتے ہمارے بھائی سے بول چال بند ہے ہم نے ان کو کار نہیں دیا تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ ہم سے جڑے ہیں اور ہمارا کام ہے ہم جہاں جاتے ہیں لوگوں میں پریم صدباؤ پیدا کرتے ہیں ایک تکلیف کرنا ان کے گھر بھی کار دے آؤ میں نے جیسی بولا دیا کہ پاس میں بیٹھے پتنی بولی اس نے کہا نہیں باب جی ہم ہاتھ جڑتے ہیں آپ جو کہیں گے ہم کر لیں گے اپنے ان کو نمترہ نہیں دیں گے میرے موہ سے نکلے پڑے میں نے کہا بین میں ان سے بات کروں آپ بیچ میں کیوں فالتو کر رہے ہیں وہ تو نراج ہو کر ادھر جا کر بیٹھ گئی ارے میں نے سوچ سرے للیت پرب کیسی جھکاڑ مول لی کل اسی کے ہاتھ کی روٹی کھانی ہے راج اسی کا ماتھا تنہیں خراب کر دیا اسی کے گھر پر روٹی گوچری کروں گا اور اسی کا ماتھا خراب کر دیا وہ تو یوں بیٹھ گئی مجھے لگا اسی کا رول رہا ہو گا اس میں وہ تو مانے ہی نہیں تسے مس نہیں میں نے بہت سمجھایا بہت کا نہیں باپ جی آپ کو تو گلہ کٹا دوں مطلب میں نے کہا یار کہاں گلہ کٹانے کے بات تاریے میں تو انگولی بھی تاکور بھی نہیں کٹ رہا ہوں آپ کا مجھے لگا کہ جیون میں پہلی بار میں اسفل ہو رہا ہوں میں نے کہا بھائی صاحب آپ کا ایک کارڈ دیجئے نمترن کا میں نے ان کا کارڈ لیا اور اس کارڈ کو باہر نکال کر میں نے ان کا جان نام لکھا ہوا تھا نیوے دکم اس کو پین سے کٹ دیا اور اوپر لکھ دیا للیت پرپ چندرپ رہ مہارچ کہاں لکھا نیوے دکم فرام یعنی آمن ترن دینے والے قوم للیت پرپ چندرپ رہ مہارچ میں نے کہا بھائی صاحب اب تو آپ کا کوئی رول نہیں ہے آپ کا نام ہی نہیں ہے اب تو جا کر ان کے گھر پر کٹ دیا ہو اور کہہ دو مرہ صاحب نے بھی جائے آپ کا کام ختم وہ پھر اپنی پتنی کے طرف دیکھئے مطلب ہاں کہوں کی نہ کہوں وہ بڑا برا فضا اسے تھا کہ ہاں بھروں تو ابھی کے ہاں جیون بھر کی نہ اس کی طرف دیکھا مجھے ویسے پراہ کر پراہ کر نہیں میں کیوں نہ کروں مجھے جندگی میں کبھی غصہ غصہ نہیں آتا مجھے نہیں آتا پر پتہ نہیں اس دن مجھے لگا یار آدمی مطلب ایک ناکھون جتنا بھی نہیں میں نے کہا بھائی صاحب اب آپ صاحب صاحب سن لو اگر آپ چاہتے ہیں ہم کل آپ کے یہاں آئیں تو آپ یہ کارڈ ان کے ہاں دیکھ کر آ جائیں یہ ہمارا نرین ہے جیسے انہوں نے سنا تو وہ تھوڑے سک پگائے ٹھیک ہے باپ جی آپ کا کہنا مہوان تو دیکھا آتا ہوں پر آپ دیکھنا وہ مری نہیں آئے گا ارے میں نے کہا مری نہیں آئے گا میں کہتا ہوں جندہ آئے گا دیکھ کر تو آئے گا ہمارا نام لکھاو ہے کیسے نہیں آئے گا گھٹنا کو لائیو لیجیے گا وہ مانو بھا بڑا موں کو یوں کر کے اور اس کی پتنی کو یوں کر کے اور جیسے ان کو لگا ہم نے کاریکرم کر کے بھول کر دی ان کو کیا لگا ہم نے یہ کاریکرم کر کے بھول کر دی اور وہ وہ اپنے بھائی کے گھر کے لئے روان ہو یہ میں جس شہر کی گھٹنا کہہ رہا ہوں وہاں پر گھر کے بار جھولے بہت ہوتے ہیں ہر گھر کے باہر جھولے رہتے ہیں لوگ شام کو جھولے میں وہاں پر جھولا کرتے ہیں گجرات کا پرواب ہے اس پر تو اب وہ وہاں گئے وہ پتی پتنی یعنی اس کا بھائی اور اس کی پتنی جھولے میں جھول رہے تھے اس نے وہیں کار سے اترا اور وہ جو لوہے کا دروازہ ہوتا ہے گھر کے باہر کیا کہتے ہیں وہ جو باہر میں گھتا ہے نا مین گیٹ گیٹ کے باہر کا گیٹ باؤنڈری وال کا وہیں سے اس نے لفا فہنگا مرہ صاحب نے بیجا ہے اور بیٹھ کے روان ہو کے آگیا مرہ صاحب میں دیکھ کے آگے ہوں پھر آپ دیکھنا وہ مر ہی نہیں آئے میں کہا ٹھیک ہے دیکھ کے آگے بات ختم آپ کا رول ختم اب وہ جھولے سے پتنی اٹھی کار اس نے اٹھایا میں بتا رہا ہوں وہ وحر ویروز زندگی میں زبان سے کیسے بڑھتا ہے اس نے کار اٹھایا دیکھا ہمارا نام لکھا تھا دیکھا 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 یہ کار دیکھے نہیں گیا موہ پہ چانتہ مار کے گئے آپ کا بھائی کار فیک کے گئے آپ کے موہ پر آپ مری نہیں جائیں گے بچے بہو پتنی سب اڑگے مری نہیں جائیں گے مری نہیں جائیں گے وہ آدمی رات بھر سو نہ پایا ہمارا کار اس کا پیچھا کرتا رہا جاؤں کی نہیں جاؤں کی نہیں اور ایک کل پورے شہر میں اگر یہ خبر لگ گئے مری صاحب نے پروچن میں کہہ دیا ہم نے نیمان ترن بھیجا پر وہ نہیں آئے تو لوگ کیا کہیں گے مری صاحب کے گردیو کی بات بھی نہیں رکھی اس آدمی نے جاؤں کی نہیں جاؤں کی نہیں رات بھر وہ ایک مندر سو نہیں پایا صبح ساڑھے پانچ بجے اس نے پورے گھر کو جگایا کہ میں بہت ٹینسن میں آگیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اپن کو جانا چاہیے اپن نہ جا کر کہیں مری صاحب کا اپمان تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ نیچے نام کس کا لکھا ہے میرے بھائی کا کوئی لیند نہیں گردیو کا خود کا نام لکھا ہے اور اپن نہیں جائیں گے کہیں مری صاحب کو ہم سے اپمان نہ ہو جائے نگر میں ہمارے لیے اپکیرتی نہ ہو جائے پورے پریوار نے اینڈ میں فیصلہ لیا ہم زائیں گے پر وہاں کا کھائیں گے نہیں کیا فیصلہ لیا ہم بہت دھیان سے سننا اس گھٹنا کو ہم زائیں گے پر وہاں کا کھائیں گے نہیں اور جیسے میدان بھرا ہوا ہے ویسے میدان بھرا ہوا تھا پروچن صلحہ تھا اور جیسے پروچن اینڈ ہونے آیا کہ ایک ماندباؤ نیچے سے اٹھ کر آئے ویجی بابو کے طرح اور آ کر کہا باب جی وہ آیا ہے وہ کون کون وہ والا جس کی کسی کو امید ہی نہیں تھی کہ آئے گا اور مجھے آنکھیں کہا باب جی وہ آیا ہے کاریکرم ختم ہوا لوگ ہمارے پاس اسے لے کر آئے اور اس نے کہا باب جی بس بس آپ کی بات رکھنے کے لئے باب جی میں مرے نہیں آتا آپ نہیں جانتے ہیں یہ 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 کیسا وہ پھر گالی تو اپنے ابھی نیم لیا ہے نہ نکالنے کا پر اس نے مطلب انٹسنٹب انٹ اپنے بھائی باتا تھے یہ اب یہ کھسکنے والے اور میں کھسکانا چاہتا نہیں تھا میں نیچے اترا اور ان کے کندے پر ہیوں ہاتھ رکھ کے میں آگے بڑھا پندال کے باہر نکلا اور باہر نکلتی چار پانچ مکان آگے اسی کا گھر تھا جس کی طرف سے کاریکرم تھا ہم ان کے گھر کے آگے پہنچے تو وہ کہیں باب جی میں باب جی میں چلوں باب جی مطلب نائم باب جی اتنام نائی باب جی میں کہا چلو نہیں باب جی اندر نہیں چلوں باب جی اندر نہیں چلوں گا مجھے لگا سارا کاریکرم کا کڑیا کرم ہو جائے گا میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں آپ اندر چلو آپ کے ہاتھ سے گوچری لیتا ہوں کیا لیتا ہوں گوچری مطلب سمجھ کرنے پاترہ میں آہار لیتے ہیں اندر چلو میں آہار لیتا ہوں وہ آدمی کیسا بھی ہو باب جی کو آہار کے لئے منع کرنے میں کہ تب ہی وہ آدمی موہ پر تو نہ کہہی نہیں سکتا وہ یوں کر کے وہ اندر گھسا ہم سامنے پہنچے ادھر وہ بھائی کھڑا تھا ادھر یہ کھڑا تھا میں آپ کو کیسے بتاؤں دونوں کے چہرے ایسے یوں گھسے میں بڑھے آپ کے تو کام پڑھتا ہے آپ کرو نا ایک وقت ایسا پوچ میرے کام نہیں پڑھتا وہ گھسے میں آپ لوگ کیسا پوچ کرتے ہیں دسمند سامنے مجھے لگایا میں کیا کر رہا ہوں ماتے میں میرے کھا جائی اور میں نے وہ جھولی میں سے پاتر باہر نکلا ادھر بھی اب دیکھو بات صدرنے کا کیا وقت آتا ہے لڑنا تھا تو بیس سال تک لڑتے رہے پر جب پریم کی دھارہ بینی شروع ہوتی ہے اور پریم کا سیتو بننا شروع ہوتا ہے تو بیس سال کا کشائے ویر ویرود کل دو منٹ میں کیسے ختم ہوتا ہے اب دیکھو باجی یہ بڑھ رہی آگے اور تب ایک نے ہمیں بہرانی کے لیے دوسرے نے ہمیں بہرانی کے لیے آگے بڑھایا میں نے جھولی میں سے وہ لکڑی کا پاتر ہوتا ہے نا میں نے پاتر باہر نکلا میں نے کہلو سب گوچھ رہا ہو تو اس نے بھی رسگلہ اٹھایا اس نے بھی رسگلہ اٹھایا دونوں میرے پاتر کے طرف لے کر آئے میں نے اپنا پاتر پیچھے کر لیا میں نے کہا بھائیوں اگر آپ سچ میں بھگوان محویر کے پاتر میں آہر دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاتر میں مد دیجئے ایک دوجہ کے موہ میں رسگلہ دیجئے اور آج کے دن کو سار تھک دیجئے اور ہم نے میں ویسے بہت سیدھا سادھا سنت ہوں پر پتہ نہیں اس دن تھوڑا ٹیڑا تو نہیں تھا کیوں میں اچھا ہی کام کر رہا ہوں نا یا گلت کر رہا تھا اچھا ہی کر رہا تھا دوبارہ بجھو پھر تالی میرے اچھائی کے لیے تو میں نے دیکھا وہ بلکل یوں ہو گیا بھائی ایک دوجہ کے موہ میں دو مجھے لگا اب یہ مری دینے والے نہیں ہیں میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کا ہاتھ یہاں سے پکڑا میں نے کہا ایک ہاتھ یہ دس سے پکڑا میں نے کہا اگر اب میں ایک دھلا رہ گیا تو ساری محنت پانی میں جائے گی اور میں نے پھر جوڑ سے کہا اور میں نے پکڑ کے ہاتھ ایک دوجہ کے موہ میں ڈلوایا ایک دوجہ کو گلے لگایا میں نے کہا اگر ہم جیسے سنت آپ کے نگر میں آ کر بھی آپ بھائیوں بھائیوں میں پریم نہ کرا پائیں گے تو زندگی میں کبھی امید ہی مت کرنا کہ آپ بھائیوں بھائیوں میں پریم ہوں گے دونوں بھائیوں کا منچ پر لے کر آئے ہم نے مائک کو چالو کر آیا اور ہم نے سارے بوجن کرنے والے لوگوں سے کہا تھالی اپنے ہاتھ میں رکھو پر سب لوگ اپنی نظر ادھر لے کر آؤ اور میں نے منچ پر لاکر دونوں بھائیوں کو گلے لگوا کر ایک دوجہ کے موں میں مشری کا دوبارہ ٹکڑا ڈلا کر اور وہیں پر دونوں بھائیوں کو ایک تھالی میں کھانا کلا کر بیس سال کے ویرہ ویروت کو کتم کیا میرے بھائی میں آپ لوگوں کو کھڑے ہونے سے پہلے بس آگاہ کر رہا ہوں آسین نیم لے لو اس زبان سے کبھی بھی کسی سے ویرہ ویروت کی کانٹ بولو 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 کھڑے ہوتی ہوتی ہے بولو باندھو گے کی نہیں باندھو گے باندھو گے کی نہیں باندھو گے تو بولو نا میٹھو میٹھو بول تھا رو کئی لاغ گے کئی لاغ گے کھڑے ہو جو سب بولو میٹھو میٹھو بول تھا رو کئی لاغ گے کئی لاغ گے کیوں سنسار کوئی رو گھر نہیں سنسار کوئی رو چلو آدھا مینور بھکتی کر لو جو لوگ ابھی رکے ہوئے ہیں چلے گے وہ چلے گے جو رکے ہوئے ہیں بھکتی کر لو ہاتھ اوپر کر لو ارے میٹھو میٹھو بول تھا رو کئی لاغے ارے کئی لاغ گے جی تھا رو کئی لاغے آیا میٹھو میٹھو آنند لے لو سنسار کوئی رو گھر نہیں سنسار کوئی رو گھر نہیں کگد نکلے پرانے خبر نہیں ہاتھ جڑ کے نیم لے لو آسے جب بھی بولوں گا میٹھا بولوں گا جب بھی بولوں گا میٹھا بولوں گا مجھ سے سب بولو جب بھی بولوں گا بھگوان آپ سب کا بھلا کریں